ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دہ بینک آف خیبر میں آنے والی لیٹیس جوبز کی تمام کی تمام ڈیٹیل ڈیٹیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبز ان پی کے سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں ساتھی بہلیکم پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹیس جوبز کی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جو فی کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس کلنگ آپ کو ڈیس اپشن میں مل جائے گا جہاں پہ اس کی تمام ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں دہ جون دوزار اکیس کو ایر بیٹیزمنٹ اڈوٹائز ہوا ہے 24 جون دوزار اکیس اس کی لاسٹ ڈیٹو اپلائی ہے پوسٹر ڈیٹ دہ جون ہے اورگنزیشن بینک آف خیبر ہے نمبر وکنسز 26 ہے ایڈوکیشن اس کے لیے سی اے اے سی سی اے ایم بی اے بیچل دگری ہونی چاہیے جو اپلوکیشن اکروز تا پاکستان ہے لاسٹ ڈیٹو اپلائی 24 جون دوزار اکیس ہے وکنسز ڈیٹیل ہیڈ ریکوارمنٹ ڈیویجن ہے اس کے لیے کولیفکیشن بیچل دگری ہونی چاہیے نمبر دو پہ آ جاتا ہے ایڈ سکیورٹی ڈیپارٹمنٹ اس کے لیے بھی بیچل دگری ہونی چاہیے بھراج مینیجر ایڈیوکیشن بیچل دگری ہونی چاہیے نمبر دو پہ آ جاتا ہے ایڈ سکیورٹی ڈیپارٹمنٹ اس کے لیے دس ہیں افیسر ایڈ نو سیز بیچل دگری ہونی چاہیے ایڈوٹیزمنٹ 2 کی جو ڈیٹیل ہی وہ مختلف ہے اس سے ہیڈ انٹرنل آرڈٹ کولٹی آشورنس دیپارٹمنٹ ہے سی سی اے اے ای آسی سی اے ایم بی آ آنک پاور ایڈکیشن اوفیسر مینیجر آڈیٹ ڈپارٹمنٹ اوفیسر بزنیس رسک ڈپارٹمنٹ نمبر 5 پہ جاتا ہے اوفیسر کریڈٹ ایڈنیسٹریشن ڈویجن نمبر 6 پہ جاتا ہے اوفیسر ایم ای سی کریڈٹ ایڈنیسٹریشن ڈویجن ہے بیچل لگ رہی ہونی چاہیے How to apply آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے بینک آف خیبر کی اوفیشل ویب سائٹ کو use کرنا ہے use کرتے ہوئے اپنا آن لائن اپلیکیشن فارم fill out کر دینا ہے 24 جون دوزار اکیس سے پہلے پہلے پورے پاکستان تھے آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل جانے کے لیے آپ ان کا اوفیشل ایڈویٹائزمنٹ ویزٹ کر سکتے ہیں ان کا اوفیشل ایڈویٹائزمنٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے last day to apply اس کے لیے 24 جون دوزار اکیس ہے 20 جون دوزار اکیس بھی کچھ vacances کی last day to apply ہے اس ویب سائٹ پہ آکے آپ نے تمام کی تمام information جان لینی ہے تو یہ تھی آج کے ماری ویڈیو the bank of haber میں نے آلوی تمام jobs related ایسے اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے jobs in pk کو subscribe کرنے سٹوڈیو کو like اور share ضرور کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے next studio میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ hello friends السلام علیکم welcome to my youtube channel اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا sq112 میں آنے والی تمام jobs کی ڈیٹیل مختلف departments میں jobs ہیں تمام کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل jobs in pk subscribe نہیں کیا subscribe کر لیں اور bell icon پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام job updates آپ تک پہنچی رہیں یہ تمام کی تمام information آپ کے ساتھ pts کی official website سے شیئر کی جاری ہے link آپ کو description میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں پنجاب emergency service sq1122 پنجاب میں job صحیح ہے phase 4 میں تو اس کی last date apply 14 june 2021 ہے تو آپ نے اس کو open کر لینا open کرنے کے بعد اس advertisement پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ information share کر رہا ہوں job vf کی official website سے تو یہاں پہ اس کی تمام details چیک کر لیتے ہیں donation newspaper میں advertisement advice ہوا ہے 29 mai 2021 کو advertised ہوا ہے number post 712 ہے education اس کے لیے metric یا لیٹر پڑھنا لکھنا جانتا ہو location اس کے لیے پورا پاکستان سے آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں address اس کا پنجاب emergency service rescue 1122 lahore ہے last day to apply 14 june 2021 ہے vacancies کی detail ہے number 1 پہ ہے rescue driver base scale 4 کی job ہے metric plus LTV htv lessons ہونا چاہیے number of vacancies 552 ہے number 2 پہ آ جاتا ہے sanity worker number base scale 1 کی job ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو education اس کے لیے اتنی ہونی چاہیے number of vacancies 120 ہے security guard business scale 1 کی job ہے x army man ہونا چاہیے number of vacancies چالی ہے eligibility criteria اس کے لیے جو ہے وہ اور secure 1122 کے لیے 20 سے 30 سال تک cage limit کی کوئی limit نہیں sanitary worker کے لیے 18 سے 30 سال تک اور security guard کے لیے 30 سے 50 سال تک cage limit ہے اور height اس کے لیے پانٹ فٹ آٹھ انچ ہونی چاہیے آپ نے اس پہ apply کیسے کرنا ہے apply کرنے کے لیے آپ نے پی ٹی ایس کی official website کو use کرنا ہے اس پہ online apply کر دینا ہے 14 جون 2021 سے پہلے پہلے آپ نے اس پہ apply کر لینا ہے apply کرنے کے لیے آپ نے اس کو open کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو open کریں گے تو یہاں پہ آپ چیک سکتے ہیں apply online لکھا ہوئے اس پہ آپ click کر دیں گے جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو login کرنا ہوگا جیسے ہی آپ login کریں گے application form آ جائے گا اس کو آپ float کریں گے float کرنے کے بعد اس پہ آپ apply کر سکتے ہیں advertisement پہ آپ چیک کر سکتے ہیں مختلف districts میں jobs آئی ہیں یہاں پہ آپ ایسے لاہور اٹک بہاولگر بہاولپور بکھر چکوال چنیور ڈیرہ غازی خان فیصلہ باد گجرانوالہ گجرات حافظہ باد جنگ جہلم total 36 ازلا میں پورے پنجاب سے آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں ہر district میں مختلف categories کی کتنی vacancies ہیں آپ اس advertisement سے آ کے چیک کر سکتے ہیں وقت تمام کی تمام detail بھی اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی ہاتھ کی ہماری ویڈیو rescue one one two two میں آنے والی تمام jobs کی detail کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لئے jobs in pk کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بے لیکم پر ضرور پلک کریں تاکہ آنے والی تمام jobs آپ تک پہنیتی رہے next ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ hello friends السلام علیکم welcome to my youtube channel اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا محکمہ جیل خانہ جات میں آنے والی تمام jobs کی detail پنجاب کے مختلف جنل میں جو jobs آئی ہیں کون کون سے ڈیپارٹمنٹس میں آئی ہیں کتنی ویکنسیز ہیں ایج لیمٹ کا اس کی تمام ڈیٹیل ہمیں اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا youtube channel jobs in pk سبکرائب نہیں کی سبکرائب کر لیں ساتھی بیل ایکم پر ضرور پلک کریں تاکہ آنے والی تمام جو برلیٹے ویڈیو آپ تک بہت آنے سب سے پہلے پہنچ سکے یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جو بھی کی official ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے جس کا لنک آپ کو reception میں مل یہاں پر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں پنجاب کے ریجن ملتان اور دیرہ خازی خان میں یہ جوپس ہیں جس میں مختلف ریپارٹمنٹس میں جوپس ہیں تو یہاں پہ اس کی تمام ڈیٹیل چک کر لیتے ہیں سب سے پہلے دیرہ خازی خان کے ریجن میں آنے والی جوپس کی ڈیٹیل چک کر لیتے ہیں نوزیا دنیا نیوز بیپر جس میں ایڈویٹائزمنٹ ایڈویٹائز ہوئے ہے پوسٹر ڈیس پانچ جون دوزار اکیس ہے ایڈویٹائزمنٹ نوزیا دنیا بیرکمہ جیر خانہ جات ہے نمبر وکانسیز 55 ہے ایڈوکیشن انسیز کے لیے انٹرمیڈیر میٹرک اور میڈل ہے جوپ لوکیشن دیرہ خازی خان ہے وکانسیز ڈیٹیل مختلف ہے جس میں سب سے پہلے جو وکانسیز ڈیسپینسر کی ہے میٹرک ایڈوکیشن ہونی چاہیے نمبر وکانسیز جو ہے ایک ہے لیڈیزی ڈیسپینسر ہے اس کے لیے میٹرک ایڈوکیشن ایکس ری اپریٹر ہے میٹرک ایڈوکیشن لیب ٹکنیشن ہے انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ہونی چاہیے ایڈوٹائزمنٹ نمبر ٹو کی جو ڈیٹیل ہے وہ پلمبر ہے میڈل ایڈوکیشن ہونی چاہیے سینٹی ورکر ہے ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونے چاہیے نمبر وکنسیز تھارٹی سیکس ہے ڈرائیور ہے میڈل ایڈوکیشن نمبر وکنسیز تین ہے گارڈن کولی ہے جو اس بھی ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونے چاہیے نمبر وکنسیز دو ہیں اس کے اسی طرح ملتان ریجن میں علی والی جو ایڈوکیشن کی ڈیٹیل بھی اسی طرح ہی ہے جس میں ایکسپیس نیوز پیپر میں ایڈبیٹائز ہوا ہے نمبر وکنسیز 44 ہے ملتان ریجن ہے اس کے میں بھی ڈسپینسر لیڈی ڈسپینسر ایکس ری اپریٹر لیب ٹکنیشن اور الوی ایچ بیسیس سکیل اس کا ایچ سکس ہے نمبر وکنسیز ایک ہے ڈپلومہ ہونا چاہیے ایڈ نمبر ٹو میں ڈرائیور سینٹی ورکر پلمبر اور گارڈن کولی ہے اس پر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کا سیمپل ہے جس کے لئے آپ نے پندرہ چھے دوزار اکیس تک مقارب فارم حاصل کرنا ہے جو کہ ملتان ریجن اور ڈرہ غازی خان کے ریجن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں جیل مجھ خاناجات میں سے اور فارم کے ساتھ آپ نے مصدقہ پاسپورٹ سائج تصاویر کمپیوٹر کمپیشن آختی کارٹ ڈومیسائل قابلیت اور اہلیت کے بارے میں سنات کی مصدقہ نکول ہونی چاہیے تو اس کے لئے ایج لیمیٹر اٹھارہ سے پچیس سال تک ہے مزید انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے آپ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ ایڈویٹائزمنٹ پر دیئے گئے ہیں یہ میں ڈیفٹری انسپیکٹر جنرل جیل خاناجات ملتان ریجن گا تو آپ نے اپنی تمام اہلیت کا اندازہ یہاں سے آکے لگا لینا آج کے ہمارے ویڈیو میں اکمہ جیل خاناجات پیانوالی تمام جو ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لئے جو ایسی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ایکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیل ان کا ایڈویٹیزمنٹ ہے نمبر ون پہ ہے ایسیسٹن ڈیریکٹر ریسرچ پلاننگ اینڈ پروجیکٹ نمبر وکنسی چار ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیئے سولہ سولہ مینجمنٹ پبلک پنجاب لینڈ ریکار آتھارٹی ہیڈ گوارٹ لاہور میں پوسٹنگ ہے تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جا رہی ہے نمبر ایسیسٹن ڈیریکٹر پر گورمنٹ ایسیسٹن 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 ایسیٹ مینجمنٹ ایسیسٹن 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 اس سے نیسٹ آجاتا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر لیگل اللب ایڈیوکیشن ہونی چاہیے ریکنائی یونیویسٹی ساتھ سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں پریکٹیکل ایکسپیرنس ہونا چاہیے 45 ایسیٹ کے لیے اور فیمیل کے لیے 48 ایرز پنجاب سے دومیسائل ہونا چاہیے پنجاب لینڈ ریکارڈ آثارٹی ایڈ پوچنگ ہو سکتی ہے اس سے نیسٹ آجاتا ہے اسسسٹن ریکٹر لیگل اللب ایڈیوکیشن تری ایر ایکسپیرنس ہونا چاہیے 38 سال اور ایج لیمیٹ ہے اس سے نیسٹ آجاتا ہے کیشیر بی بی ایر 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 پوستنگ پنجاب لینڈ ریکارڈ اوٹھ ہی ایر لاہور ہے چودہ جون دوزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے جو ایڈبیٹائزمنٹ نمبر تھارٹین اور فورٹین کی ڈیٹیل پہلے ہی میں یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں تمام کی تمام ڈیٹیل آپ چیک کر سکتے ہیں ایسی جو تمام ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جو اپزین پیکے کو سبکرائب کر لیں ساتھی بیلے کے پہلے پہلے کلک کر لیں تاکہ نوالوی تمام جو اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں ایک سوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں پی پی ایسی کے ایڈبیٹائزمنٹ نمبر سسٹین کی تمام کی تمام ڈیٹیل مختلف ڈیپارٹمنٹس میں جو اپزائی ہیں مختلف وقنسیز ہیں دانیشن نیوز پیپر اور ایکسپس نیوز پیپر میں تین جون دوزار اکیس کو ایڈبیٹائزمنٹ ایڈبیٹائز ہو ہے اس کی تمام ڈیٹیل جان لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جو اپزین پی کے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کریں ساتھی بیلے کے بزرور کلک کرنے تاکہ انوالی تمام جو اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن پیپی ایسی کی افیشل ویب سائٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے جس کا لنک آپ کو ریسپشن میں بھی مل جائے گو یا آپ سرچ کر سکتے ہیں پیپی ایسی تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ ایڈبیٹائزمنٹ نوبر سکسٹین لکھا ہوئے اس پہ آپ کلک کر کے ایڈبیٹائزمنٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دپارٹمنٹ ہے اس میں جو وکنسیس نیم ہے اگری کلچر اوفیسر ہے نمبر وکنسیس چالی ہے بی ایس اونر اگری کلچر ہونا چاہیے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں چالی سال تک کیج لیمٹ ہے میلز کے لیے اور فی میلز کے لیے ترتالی سال تک کیج لیمٹ ہے اس سے نیسٹ آ جاتا ہے اس میں جو وکنسیس نیم ہے نمبر وکنسیس ایک ہے پنجاب کے کسی علاقے سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے نیسٹ آ جاتا ہے سیسٹن منیجر سیول ہے بی ایس سی سیول انجیننگ ہونی چاہیے انجینئر کے طور پر پاکستان انجیننگ کانسل میں ریجسٹر ہو نمبر وکنسیس ایک ہے نیسٹ آ نمبر ایک سو چھتیس پہ اکاؤنڈ ڈریکٹر سسٹم ماسٹر دگری ہونی چاہیے ان کمپیوٹر سیسٹن میں ریکنائز انسٹیٹوٹ سے نمبر وکنسیس ایک ہے ایسٹن میں تمام سکے لیے سیم ہے نمبر ایک سو سنتیس پہ ایسسٹن ڈریکٹر فارم یا پرکورمنٹ ایمیسی ایڈوکیشن ہونی چاہیے ان اگری کلچر میں اس سے نیسٹ آ جاتا ہے ایسسٹن ڈریکٹر مارکیٹنگ یا ایڈمیسٹیشن ایم بی ای مارکیٹنگ ایڈوکیشن ہونی چاہیے یا ایم پی اے نمبر وکنسیس چار ہیں اس سے نیسٹ آ جاتا ہے اسسٹن ڈریکٹر پروسیسنگ اس کے لیے ایڈوکیشن بی ایسی میکنیکل کیمیکل الیکٹریکل انجیننگ ہونی چاہیے پاکستان انجیننگ کانسل میں ریجسٹرڈ ہو نمبر وکنسیس تین ہے نمبر ایک سو چالیس پہ ہے اسسٹن ڈریکٹر فینانس اکاؤنٹ یا آڈٹ اس کے لیے نمبر وکنسیس چار ہیں ایم کوم ایم بی اے فینانس ہونا چاہیے ایڈوکیشن ایج نیمٹ میلز کے لیے تھرٹی فائی ویئرز اور فی میلز کے لیے تھرٹی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس سے نیکس آ جاتا ہے سٹور افیسر گیجویٹ اگر ایڈوکیشن ہونی چاہیے نمبر وکنسیس دو ہے اس سے نیکس دیپارٹمنٹ ہے انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ ایڈسٹریز دوائلمنٹ دپارٹمنٹ اس میں جو وکنسیس ٹیم ہے انسپیکٹر اور بوائلر ہے نمبر وکنسیس ساتھ ہے ستھری اے ڈپلومو ان میکینیکل انجینگ ورکنائز بورٹس ہونا چاہیے فرس کلاس بوائلر انجینیر ہونا چاہیے ستھری اے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے میلز کے لیے تھرٹیری ایرز ایج لیمٹ اور فیمیلز کے لیے تھرٹی سکس ایج لیمٹ ہے دو میسال پنجاب کا ہونا چاہیے اس کے لیے اس سے نیکس آ جاتا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن اس میں جو وکنسیس ہیں نمبر دو وکنسیس ہیں ہارڈویر ٹکنیشن وکنسیس کا نیم ہے ڈپلومو آف آسوسیت انجینیر ان ایلیکٹونس پلیس او پوسٹنگ پی پی ایسی ہیڈ اوفیس لاہور میں ہوگی پنجاب کے کسی بھی علاقے سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں مزید انسکشن جاننے کے لیے آپ ان کی افیشل ویب سائٹ سے انسکشن جان سکتے ہیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو پی پی ایسی کے ایڈویر ٹیسمنٹ نمبر سکسٹین کی تمام کی تمام ڈیٹیل کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پی کے کو سبکرائب کرلیں بیلہ ایک اپ پس ضرور کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوبر لیٹر ویڈیو آپ تک بہت سانوی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں ریکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پنجاب پبلک سروس سمیشن کے ایڈویٹائزمنٹ نوبر 14 کی تمام کی تمام ڈیٹیل تمہ کمپلیٹ ڈیٹیل جانے کے اس ایڈویٹائزمنٹ کی سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کرلیں ساتھی بیل ایک پر ضرور کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوب اپڈیٹس آپ تک پہنکتی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ پی پی ایسی کی ایڈویٹائزمنٹ سے شیئر کی جا رہی ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیل ایکسپریس اور تانیشن نیوز پیپر میں 29 مائی 2021 کو یہ ایڈویٹائزمنٹ ایڈویٹائز ہوا ہے لا اینڈ پارلیمنٹیرین افیئر ایڈوپارٹمنٹ ہے سب سے پہلے وقنسی کا نیم ہے ڈیپٹی ڈریکٹ اٹارنی نمبر وقنسی اس کے لیے اس کے لیے ایڈوکیشن اس کے لیے ایل ایم یا ایکوالنٹ ایڈوکیشن ہونی چاہیے ایل ایل بی ایڈوکیشن ہونی چاہیے 50% ایڈویٹ کے ساتھ میلز کے لیے 45 یر میکسیم ایچ لیمٹ ہے اور فی میلز کے لیے 30 سے 40 سال تک 48 سال تک ایچ لیمٹ ہے انجام کے کسی بھی علاقے میں ہو سکتی ہے نمبر 2 پہ آ جاتا ہے اس کے لیے نمبر وقنسی 2 ہے بی ایسی سیوال انجیننگ یا ایکوالنٹ ایڈوکیشن ہونی چاہیے 38 سال ایج لیمٹ ہے میلز کے لیے 41 یر ایج ہے فی میلز کے لیے نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیپٹی ڈریکٹر سرور سینٹر آپریشن نمبر وقنسی 3 ہے 16 یر ایڈوکیشن ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے مختلف ڈیپٹی ڈریکٹر اس کے لیے نمبر وقنسی 2 ہے ماسٹر ڈگری 16 یر ایڈوکیشن ہونی چاہیے پبلک ایڈمنیسٹریشن بزنیس ایڈمنیسٹریشن کامرہ ایکنومکس یا ایکوالنٹ ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کے لیے بھی میل او فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ 45 یر اور 48 یر اس سے نیکس جاتا ہے اس کے لیے نمبر وقنسی دو ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر میں یا لیٹر ڈگری ہونی چاہیے نیکس جاتا ہے ڈیپٹی ڈریکٹر ڈیٹر ایڈریکٹر نمبر وقنسی ایک ہے ماسٹر ڈگری اس کے لیے بھی 45 اور 48 یر اس کے لیے نمبر وقنسی ایک ہے ممبر ونسٹیٹوٹ چارٹر اکاؤنٹ ہونا چاہیے کاؤسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے میلز کے لیے جو ایج لیمٹ ہے 50 یر ہے اور ہی میلز کے لیے 53 یر ہے اس سے نیکس جاتا ہے ایڈیشنل ریکٹر انٹرنل آرڈٹ نمبر وقنسی ایک ہے ممبر ونسٹیٹوٹ چارٹر اکاؤنٹ ہونا چاہیے چار سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس کے لیے 50 سال اور 30 سال ایج لیمٹ ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی ہیڈکوارٹ لاہور میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے پنجاب کے کسی بھی علاقے سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایکٹر جاتا ہے ایڈیشنل ڈیکٹر ایچ آر ایڈمن ڈیپٹی ڈیکٹر ریسرچ پلاننگ اینڈ پروجیکٹ اس سے ایڈیشنل ڈیکٹر پرگورمنٹ اس تمام کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے متلکہ ڈپارٹمنٹ کے متلک 14 ڈیرز اور 48 ڈیرز ایج لیمٹ ہے پنجاب کی کسی بھی علاقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں مرد و خواتین آپ کی پوسٹنگ پنجاب لینڈ رکارڈ آتھارٹی ہیڈکوارٹ لاہور میں ہو سکتی ہے لاسٹ ڈیٹو اپلائی 14 جون 2021 سے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا ایڈویٹائزمنٹ یا انسرکشن میں دیا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے ایڈویٹائزمنٹ کو ڈونلوڈ کر کے اپنی ایلیت کا انتازہ لگانے کے بعد چلانپا اپلائی کرنا پی اوٹ کرنے کے بعد اونلائن اپلائی کر لینا پی پی ایسی کی ایڈویٹائزمنٹ نمبر 14 کی تمام ڈیٹیل بارے میں اسیور ویڈیو حاصل کرنے کے لئے جوبزن پی کو کو سبکرائب کر لیں ساتھی بہلیکم پر کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوب اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ سابتہ پہنچ رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کو پنجاب اپلک سرویس ویب سائٹ سے مل سکتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو پولیوکیشن لاہور پنجاب پورے پاکستان سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں آڈریس ان کا آپ چیک کر سکتے ہیں چودہ جون دوزار اکیس اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں وکانسیز ڈیٹیل ہے پوسٹ نیم ہے ہاؤسنگ اربن ڈیویلومنٹ پبلک ہیلتھ انجیننگ ڈیپارٹمنٹ ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے کمپیوٹر یا آئیٹی کا نمبر وکانسیز ایک ماسٹر ڈیگری ہونی چاہیے ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹاؤن پلیننگ ہے بیس سکیل 18 کی جوب ہے نمبر وکانسیز ایک بی ایسی ڈیگری ہونی چاہیے سٹی کمیونکیشن میں میڈیا منیٹنگ افیسر نمبر وکانسیز آٹھ ہے پی ایس ہونا چاہیے ماس کمیونکیشن میں ٹھیکٹر ٹانسکرپشن افیسر نمبر وکانسیز تین ہے ماس بی ایس ہونا چاہیے اس کے لئے بی ویب دویلپر ہے نمبر وکانسیز ایک ہے بی ایس سائیٹی ہے سی ایس ہونا چاہیے سپیچ رائٹر ہے نمبر وکانسیز ایک ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے ماس کمیونکیشن میں نیچ دیپارٹمنٹ ہے آفیس آفتہ کمیشنر رابل پینڈی ڈیویجن ڈیپارٹمنٹ بورڈ آف ریونیو کیشیر ہے نمبر وکانسیز ایک ہے گریجویٹ ایڈوکیشن ہونی چاہیے سی ایس ڈیپارٹمنٹ ہے یویت آفیر سپورٹ سینڈ ٹوریس دیپارٹمنٹ انسپیکٹر بیس سکل سکسٹین کی جوب ہے نمبر وکانسیز ایک ہے بیچل لگنی ہونی چاہیے ایک نومکس میں آپ نے اس پر اپلائی کیسے کرنا اپلائی کر لینا ہے یہ کا ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہے جو آپ کی بی ایس کی ایڈوکیشن ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تمام کی تمام اہلیت کا اندازہ آپ شیئر کرنے والوں پاکستار رینجر میں آنے والی لیٹر جوپز کی تمام کی تمام ڈیٹیل پاکستار رینجر میں مختلف دپارٹمنٹ میں وکنسیز آئی ہیں وکنسیز کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوپز ان پی کے سبکرائب نہیں کیا سے چیک کر لیتے اس کا لنک پہ آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا یہاں پہ پنجاب رینجر جوپز ڈیٹیل ہے سوس اوفیشل نوٹفکیشن ہے پاکستار پاکستار رینجر پنجاب ہے نمبر وکنسیز ایک ہزار سے زائد ہے ایڈوکیشن اس کے لیے میڈل میٹر کیفے اور ایفیسی ہونی چاہیے جوپ لوکیشن اکروز تا پاکستان ہے پاکستان رینجر پنجاب لاہور گیٹ پیو بوکس نمبر سکس جیزو ایٹ زیرو ہے سولہ جون دو 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 سکتے ہیں تو اس کے افیشل ایڈویٹائزمنٹ سے تھوڑی سی ڈیٹیل چیکس سان رینجر میں آپ بہت سپاہی جنرل ڈیوٹی سیول اور ساب کا فوجی کے طور پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بردہ اس کے لیے سپاہی جنرل ڈیوٹی ہے بیسی سکیل اس کا پانچ ہے ریمارکس اس کے لیے باشمول راشن علاؤنس و مروژہ امرات منظور شدہ وفاقی حکومت سے ہے مرتی دجزیل صوبائی کوٹا کے بنیاد پر کی جائے جس میں سب سے پہلے میرٹ پہ ہے سیون پر پر سیون پر سیون پر پر سیون سیون پر پر سیون پر خبر پختون خان کے لیے گیارہ شریعہ پانچ فیصد بلوچستان کے لیے چھ فیصد خبر پختون خان میں نئے شامل ہونے والے تین فیصد زلا کا ساب کا فاٹا گلگی پر 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 جاتا ہے پاکستان رینجر پنجاب میں برتی کا میار در جزیل ہے تعلیمی قابلی سیول امیدوات کے لیے سپاہی جنرل ڈوٹی کے لیے کمز کم میڈل ہونی چاہیے زیادہ تعلیم رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی عمر جو ہے وہ نو اگز دوزار اکیس تک آپ کی اٹھارہ سال سے کم اور تیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ عمر کا میں گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی پانچ فیسٹ کی رائش شامل ہے تعلیمی میار اور عمر صاحب کا فوجی کے لیے جو ہے وہ تعلیمی مرات محافظہ کولیفکیشن یا اس کے مسابعی ہونی چاہیے عمر کی حد جو ہے وہ پنتالیس سال تک ہے زیادہ سے زیادہ جسمانی میار برائی سیول امیدوار جو ہیں ان کے لیے قد پانچ فور چھ انچ ہونا چاہیے اس زیادہ قد والوں کو ترجیح دی جائے گی نمبر ٹو پہ جاتا ہے چھاتی تیتیس انچ چاہیے بمائے ڈیٹ انچ پھلاو کے ساتھ وزن ایک سو اکیس پونڈ کمز کم ہونا چاہیے شہریت پاکستانی ہونی چاہیے پورے پاکستان سے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ سیمپل ہے خوائش بند حضرات رینجر کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ 16 جون سے 22 جون کے درمیان جیشیشن ہو سکتی ہے ریشیشن کے بعد امیدوار در جزال مقامات پر اپنے متخب کردہ ریشیشن سینٹر پر آن لائن سلپ پر دی گئی تاریخ ابتدائی طبعی معاینا جسمانی ٹیسٹ کے لئے حاضر ہوں گے یہ تھی اس کی تمام کی تمام ڈٹیل جو ایڈورٹیزمنٹ پر دی گئی تھی اگر آپ کا کوئی بھی کوئی کوئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ آپ کو جواب مل سکے آج کے ماری ویڈیو پاکستان رینجن میں آنے والی جوپ سے لیٹر ایسے اور ویڈیو حاصل کرنے کے لئے جوپ جن پی کو سبکرائب کریں بیل لیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹر جوپ آپ تک پہنچ رہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی انفر پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پہنچ رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جوپ کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس اپلائی اس کی تیرہ جون دوزار این کی س پہلے پہلے آپ اس پہ پہ سکتے ہیں ویکنسی ڈیٹیل مختلف ہے جس پہ نمبر ون پہ ہے اس سکیل فیفٹین کی جو نمبر ویکنسی ذات ہے نمبر ویکنسی زیک سٹائنو ٹائپ پہ نمبر فائیو پہ مائکرو سونک اسیسٹینٹ نمبر سکس ہے ایو ڈی سی نمبر سی پہ ہے لی سی نمبر ایٹ پہ ٹیلی اپریٹر ٹیسر فرنیچر وارڈر نمبر گیارہ پہ آجاتا دی ایم مو مشین مین مالی اور سینٹری ورکر یہ تمام کی تمام ویکنسی کے نیم ہے اس پہ آپ اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ایڈویٹائزمن نمبر پہ دی گئی نمبر نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ پندرہ پہ آپ ملز بزریا ڈاک اپلائی کرنا ہے جس کے لیے مقامی بنیاد پر برتی ہوگی جس میں اسلام آباد اور آلپن ڈی ویجن سے تقل تعلق رکھنے والے لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی تمام پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میرٹ کے لحاظ سے تو آپ پر اپلائی کے لیے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے یہ ان کی ایڈوی ایڈوی آ چکی ہے تو یہاں سے آ کہ اس کی تمام ڈی بھی چک کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری ویڈیو پاکستان نیوی میں آنے والی سویلی جوپز کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوپز منسٹری اف ڈی فی میں کمپیوٹر اوپریٹر سٹائنو ٹائنو ٹائپ پیسٹ اور مختلف جوپز آئیں جس کی تمام ڈی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے جانے سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے تو جوپز ان پی کو سب ساتھ اس کی تمام کی تمام انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کی تمام کی تمام ڈی ٹائنو چیک کر لیتے ہیں نوائے وقت میں دس جون دوزار اکیس کو یہ ایڈویٹائزمنٹ ایڈویٹائز ہوا ہے جس میں وقت کی ڈیٹیل مختلف ہے جس میں کمپیوٹر است ہونی چاہیے اس کی تھوڑی سی پہ دوزار عور documentation اس کی جس کو اپلائی ٹوٹی فائیو جون دوزار اکیس ہے اسے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی ہاو ٹو اپلائی اپلائی ہے آپ نے منجسٹی آف ڈیفنس کی افیشل ویب سائٹ سے فارم ڈالوڈ کرنا ہے ڈالوڈ کرنے کے بعد اس کو فیل اوٹ کرنے کے بعد سی این ای سی دو پاسپورٹ سائز پکچرز ٹیسٹڈ فوٹو کوپیز آف ایڈوکیشن ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے سنڈ کر دینے دیئے گئے ایڈریس پہ جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے ان کا اور ٹیلی فون نمبر بھی دیا گیا ہے آپ اس میں مزید رابطہ کر سکتے ہیں اور ایڈوٹائزمنٹ یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے اس سے یہاں سے آ کے اپنی تمام اہلیت کا اندازہ چیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو منسٹی آف ڈیفنس میں انہوالی تمام جوپس لیٹر ڈیسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جوپس انپکر کو سبسکرائب کرنے بیل اگر پر ضرور کلک کرنے تاکہ انہوالی تمام جوپلیٹر ویڈیو ہے تو آپ تک پاستانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے ریسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دے اللہ حافظ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایف آئی ایف پیڈرل انویسٹیگیشن اجنسی میں انہوالی تمام جوپس کی ڈیٹیل گیارہ سو سے زائد وکنسیز ہیں میل اور ایمیل دونوں اپلائی کرسکتے ہیں لاسٹ ڈیٹو اپلائی ایج لیمٹ کیا ہے اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیو چینل جوپس انٹی کے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں ساتھی بیل ایک پر ضرور کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوپ اپریٹس آپ تک پہنچتی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ ڈیلی ایکسپرس روزنما سے شیئر کی جا رہی ہے جس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیلی ایکسپرس میں یہ ایڈویٹائزمنٹ ایڈویٹائز ہوا ہے تیس مہی دوزار اکیس کو ایڈویٹائز ہوا ہے اس کی ڈیٹیلی یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر او وقنسیز ہے نمبر ٹو پہ ہے نمبر او پوسٹ ہے ایڈریمٹ میکس مینیمم کالیفکیشن فیزیکل ٹیسٹ ہے سب سے پہلے جو وقنسی ہے ایسسٹنٹ ہے پیسس سکیل فیفٹین کی جوب ہے نمبر او وقنسیز سترہ ہے اس کے لیے ایڈیمٹ اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک ہے اور کولیفکیشن سینگرڈ ڈگری یا گریڈ سی کے ساتھ بیچل ڈگری ہونی چاہیے ٹو پہ جاتا ہے سب انسپیکٹر انویسٹگیشن بیسس سکیل فورٹین کی جوب ہے نمبر او وقنسیز سسٹی فائیو ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک ایڈیمٹ ہے سینگرڈ ڈگری ہونی چاہیے بیچل ڈگری اس کے لیے ہائٹ آپ کے پاس مین کے لیے پانچ فور چھ انچ اور فیمیلز کے لیے پانچ فور چار انچ ہے چھت تیتی سے چونتیس ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے نمبر ثری پہ جاتا ہے سٹینو ٹائپے سپیٹس سکیل فورٹین کی جوب ہے نمبر او وقنسیز فورٹی فائیو ہے ایڈ لیمٹ ہارہ سے پچیس سال تک ایڈ لیمٹ انٹرمیٹ ایڈیوکیشن ہونی چاہیے مینیموم سپیڈ شورٹ ہینڈ کی ایٹی ورٹ پر منٹ اور ٹائپنگ سپیڈ فورٹی ورٹ پر منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر جانتا ہو نمبر فون پہ جاتا ہے ایڈ لیمٹ اس کے لیے نمبر او وقنسیز ٹونٹی فور ہے ایڈ لیمٹ اس کے لیے ایڈ لیمٹ اس کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال اور انٹرمیٹ ایڈیوکیشن ہونی چاہیے اس سے نیسٹ آ جاتا ہے نمبر فائیو کے ایڈ لیمٹ اس کے لیے ایڈ لیمٹ اس کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال تک ہے اور نمبر او ایڈ لیمٹ اس کے لیے سیگرڈ ویژن کے ساتھ پیچل دگری ہونی چاہیے ہائٹ اس کے لیے بھی فارمن کے لیے پانچ فٹ چینج اور فیمیلز کے لیے پانچ فٹ چار انچ ہے نمبر سیون پہ جاتا ہے کونسٹیبل نمبر او کنسیز پانچ سو چھینوں ہے اس کے لیے ایڈوکیشن مہٹریپلیشن سیگرڈ ویژن کے ساتھ ہونی چاہیے ریکنائیڈ بورٹ سے اٹھارہ سے پچیس سال تک کیج لیمٹ ہے اس کے لیے بھی ہائٹ پانچ فٹ چینج فارمنز اور فیمیلز کے لیے جو ہے پانٹ فوٹ چار انچ ہے نیسن ایکس نمبر ایٹ پہ آ جاتا ہے کانسٹیبل ڈرائیور کانسٹیبل ڈرائیور کے لیے نمبر وقنسیز فوری ون ہے ایج لیمٹ حارہ سے پچیس سال تک میٹیوکلیشن ایجوکیشن ایل موٹر سائیکل اور ایل ٹی وی لیسائنس ہونا چاہیے ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈرائیونگ لے جانتا ہو سٹاپ کار ڈرائیور نمبر وقنسیز کیا رہے ہیں ٹی پی آ جاتا ہے ڈسپیچ رائیڈر نمبر وقنسیز چار ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک ایج لیمٹ پرائیور ایڈوکیشن چاہیے ہونی چاہیے والد ڈرائیوری لیسائنس ہونا چاہیے نمبر الیون پی آ جاتا ہے نیب کاست فیفٹین نمبر وقنسیز ہے پرائیور ایڈوکیشن ہے کوک نمبر ٹویلپ پہ ہے نمبر تھارٹین پہ ہے چوکیدہ نمبر 14 پہ ہے نمبر 14 پہ ہے سویپ پہ نمبر وکنسی 25 ہے ایج لیمٹ 18 سے 22 سال تک ہے پریمری ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے ایف آئی اے کی افیشل لائن اپلائی 31 مائی 2021 سے سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ 14 جون 2021 تک ہے آپ نے اس پہ اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کا 34 مائی کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا کانیڈیٹ آ کے اپنی تمام احلیت کا اندازہ بھی اس ایڈوٹائیزمنٹ سے لگا سکتے ہیں لاز ڈیٹو اپلائی جو ہے وہ 14 جون 2021 ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایفیشل ایڈوٹائیزمنٹ یا ایفیشل ویب سائٹ کو فیزٹ کرتے رہنا ہے اور آپ کے فون نمبر پہ رول نمبر سلپ کا میسج آئے گا تو آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کی یہ تھی ایج کے ہماری ویڈیو فیڈرال انویسٹگیشن ایجنسی ایف ای اے کے متعلق ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پی کے کو سبکرائب کر لیں ساتھی بہلیکم پہ زور کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوب اپلیٹس آپ تک پہنچتی رہیں نیکس ٹوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے جائزت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ایسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں خیبر پفتونکھا پبلک سروکلیشن کے ایڈویٹیزمنٹ نمبر ساتھ کی تمام کی تمام ڈیٹیل سویڈیو میں ہم اس کی تمام ڈیٹیل جانے گے کتنی ویکنسیز ہیں لاسٹیٹ اپلائی کیا ہے اجلیمنٹ کیا ہے کون کون سے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں تمام کی تمام انفرمیشن جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوپس ان پی کے سبکرائب نہیں کی اور سبکرائب کر لیں بیل لائک پر ازور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹیل جوپس کی اپڈیٹ آپ تک پہنچی رہے یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جوپس کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو ریسپشن میں مل جائے گا یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کو کے پی پی ایس سی کی افیشل ویب سائٹ سے بھی مل سکتی ہے یہاں پر اس کی تمام ڈیٹیل چکھ کر لیتے ہیں کے پی پی ایس سی کے ایڈویٹیسمنٹ نمبر ساتھ کی سورس افیشل ویب سائٹ ہے پوسٹڈ ڈیٹ آج جون دوزار ایکیس ہے اورگنیزیشن خیبر پاکتون کھا پبلک سروس کمیشن ہے نمبر وکنسی جو 187 ہے ایڈوکیشن اس کے لیے ماسٹر بی ایس سی بی ایس بی فارمیسی یا بی ڈی ایس ہونی چاہیے جو اپلکیشن کے پی کے ہے ایڈریس اس کے لیے سینگر فورٹ روڈ پر شاور کنٹرومنٹ پر شاور خیبر پکتونکھا ہے لاس جویٹ اپلائی پچیخ جون دوزار ایکیسے پوسٹ نئے مختلف ہے کمیونکیشن اور ورک دیپارٹمنٹ ہے جس میں اسیسٹنٹ انجینئر بی ای یا بی ایسی انجیننگ ننبر وکنسیج ایک ہے اس میں وکنسیج کا نام ایڈ ماسٹر پی میل جو ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے نمبر وکنسیج سڈی وی ماسٹر میلز کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے نمبر وکنسیج سوٹی ایٹ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اے ایس ڈی conclusions is کے لیے بیچل ڈگری ہونی چاہیے نمبر وکنسیج سüdی سیون ہے میلبریڈینحد Authentich ہے نمبر نجاز دو ہے نمبر 6 پہا جاتا ہے مhell سبجک پیشلسٹ سکمیسٹری ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے نمبر협 ہمیسٹر تین ہے اس کے بعد مجیونہ پہا جاتا ہے فی میل سبجک پیشلسٹ فائزیکس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے نمبر Хواقل 10 ہے ایک س tael thì váチ 세ل ہلتھ ڈ ple means法 managed non-class Eral ڈینترل سرجم us ڪی دی بتھن ایس ہلاینڈ لائیبریڈیا ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں وقنسیز کے نام میل لیکٹرار پولیٹیکل سائنس فیمیل لیکٹرار فیزیکا ہے فزیک سونی چاہیے نمبر وقنسیز زیدگیک ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے پبلک سروس کمیشن ڈیپارٹمنٹ ہے ایڈوکیشن اس کے لیے بی سی ایس ہونی چاہیے اسسٹنٹ ہے نمبر وقنسیز چار ہے پیرنٹنگ اسسٹنٹ ہے پیچل ڈگری ہونی چاہیے نمبر وقنسیز ایک ہے آپ نے اس پر اپلائی کیسے کرنا اپلائی کرنے کے لیے آپ نے افیشل ویب سائٹ یوز کرنی ہے جس پہ آپ جا کے افیشل ایڈوٹیزمنٹ سے چلان فارم بھی ٹرنلوڈ کر سکتے اور اپلیکشن فارم بھی پیلوڈ کر سکتے تمام کی تمام ڈیٹیل افیشل ایڈوٹیزمنٹ پر دی گئی ہے آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو کے پی پی ایسی کے افیشل ویب سائٹ سے انوالی تمام جوپس کی ڈیٹیل کے بارے میں ایسے اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوپس ان پی کے کو سبسکرائب کر لیں بہلے کم پر ضرور پلک کر لیں تاکہ انوالی تمام جوپلیڈ ویڈیو آپ تک باز آنے اور سب سے پہلے پہن سکیں ہمیں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان نیوی میں آنے والی تمام جوپس کی ڈیٹیل پاکستان نیوی میں شورٹ سروس کمیشن کورس 2021 بی کی تمام کنسیز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ ایڈ چیک کر لیتے ہیں جیسٹیشن ڈیٹ 30 مائی 2021 سے 12 جون 2021 تک ہے مختلف برانچز پہ یہ جوپس آئی ہیں اپریشن میرین اینڈ ایس ایجی پہلی برانچ ہے میرین انجیننگ سپلائی ویپن انجیننگ ایڈوکیشن برانچ میڈیکل برانچ جس میں سپیشلسٹ کانسٹرکٹرز سپیشل برانچ میں انفرمیشن ٹیکنالوجی ایرو سپیس انجینئر میکینیکل انجینئر سیول انجیننگ پبللک ریلیشن مختلف برانچز ہیں اس کی تمام ٹٹیل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں اور سبکرائب کر لیں ساتھی بیل ایک پر ضرور کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوب اپ ڈیرز آپ تک پہنچتی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن پاکستان نیوی کی ایفیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے لنک آپ کو ڈسٹیپشن میں مل جائے گا تو آپ نے اس کو اپن کر کے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے لیٹسٹ ایڈ پہ تو آپ اس ایڈ پہ آ جائیں گے یہاں پہ اس کی تمام انفرمیشن چیک کر لیتے ہیں ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اپنی اہلیت کا اندازہ لگا سکیں سب سے پہلی جو برانچ ہے آپریشن برانچ ہے جس میں مہرین اور اس ایسٹری ہے میل اپلائی کر سکتے ہیں گریجویشن ویڈ منیمم سکسٹی پرسٹ مارکس ہونے چاہیے یا ایکولین ڈگری ہونی چاہیے آپٹو ایسٹری مر جو ہے وہ ٹونٹی سکس یئرز ہے نیکسٹ را جاتا ہے مہرین انجینیرنگ میل اپلائی کر سکتے ہیں بی ای میکنیکل انجیننگ یا پھر ویڈ منیمم سی جی بی اے ٹو پوائیو ہے اس سے نیکسٹ را جاتا ہے سپلائی میل اپلائی کر سکتے ہیں ایم بی ای بی ای آنر ایم کوم یا ایم نسی ایڈیوکیشن ہونی چاہیے آپٹو ایج نیممہ ٹونٹی سیون ویئرز ہے وی ای ویپن انجیننگ کے لیے میل اپلائی کر سکتے ہیں بی ای ای الیکٹرکل یا ای الیکٹرونس ایڈیوکیشن ہونی چاہیے اس سے نیکسٹ را جاتا ہے کونسٹرکٹرز اس کے لیے میل اپلائی کر سکتے ہیں بی ای نیویل آرٹیٹیکٹر میکنیکل انجیننگ سٹرکٹر انجیننگ اپلائی کر سکتے ہیں اکیڈمی کولیفکیشن اس کے لیے بی ای ای ایرو سپیس ہونی چاہیے ویڈ سی جی پی ای تھیری پرانٹ زیرو یا اس سے زیادہ اس سے نیکسٹ ٹائم میکنیکل انجیننگیر سپیشل برانچ میل اپلائی کر سکتے ہیں بی ای میکنیکل سی جی پی ای تھیری پرانچ آئی ٹی برانچ ہے آئی ٹی برانچ میت ایڈوکیشن سپیشل منجمنٹ سائنس پاک سٹڈی سٹیٹکس لائبریری سائنس سپیشل پی ای آر ان تمام یہ تمام کے تمام ایڈوکیشن برانچ میں آجاتا ہے جس پہ میل اپلائی کر سکتے ہیں اکیڈمی کولیفکیشن اس کے لیے مطلقہ فیلڈ میں ہونی چاہیے جس میں بی ایم ایس ای ای بی ایس فور جئر ڈگری ہونی چاہیے سسٹین یئر ایڈوکیشن ہونی چاہیے اکیس سے ستائیس سال تک ان تمام کے لیے ایج لیمٹ ہے سپیشل سیول انجیننگ میل اپلائی کر سکتے ہیں بی ای سیول انجیننگ ایڈوکیشن ہونی چاہیے کونٹی سیون یئر ایج لیمٹ ہے نیکس سٹو ہو جاتی ہے میڈیکل برانچ میڈیکل برانچ میں مختلی ڈپارٹپنٹس ہے جس میں جی ڈی ایم او انتیسیزیا اس سے نیکس آ جاتا ہے کارڈیولوجسٹ پیٹ کارڈیولوجسٹ اس نے کمیونٹی میڈیسن ای اینٹی گینیکولوجسٹ میڈیکل سپیشلسٹ اس سے طرح نیکس آ جاتا ہے لاسٹ پہ ہے میکپلاسٹرک سرجری ان تمام کے لیے ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس ایف آر سی ایس امریکن بورڈ سے ریکنگنائز ہونے چاہیے دو سال کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے چالیس سے بہتاریس سال تک کیج لیمٹ ہے تمامز کے لیے باقی اپنے انفرمیشن جاننے کے لیے اس ایڈ کو وزٹ کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پاکستان نیوی میں آنوالی شار سروس کمیشن کورس دوزار اکیس بی کی تمام کی تمام انفرمیشن اسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پیکے کو سبکرائب کریں ساتھی بیلیں کو پرزور کلک کریں تاکہ آنوالی تمام جوب اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں ریکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ پہنچتی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن افیشل ایڈویٹائزمنٹ سے شیئر کی جا رہی ہے جو کوئی آپ کو لنک دیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں افیشل ایڈویٹائزمنٹ اس میں سب سے پہلی جو ویکنسی ہے وہ بیلدار کی ہے ایج لیمٹ اس کے لیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک اور ایڈوکیشن میڈل پاس ہونا چاہیے اخلاق کا اچھا ہو اس کے لیے ٹوٹل ایسامیہ تیس ہیں اس سے نیکٹ آجاتا ہے نمبر دو پہ اخلاق سی اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک ایج لیمٹ ہے ایلیمنٹری پاس ہو ترجیحن اچھے اخلاق کے حامل امیدوار کو ترجیح دی جائے گی نمبر ویکنسیز دو ہے اس کے لیے کلی نمبر ویکنسیز اس کے لیے چار ہیں ایلیمنٹری پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے نمبر فائب پہ آجاتا ہے نائب کاسد نائب کاسد کے لیے بھی ایلیمنٹری پاس ہونا چاہیے نمبر سکس پہ جاتا ہے ٹائیڈل ایلیمنٹری پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک ایج لیمٹ نمبر ویکنسیز تین ہے نمبر سات پہ جاتا ہے سویپر ایلیمنٹری پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک ایج لیمٹ اور چار چار ویکنسیز ہے اس کے لئے ٹوٹل اس کے لئے آپ اس پہ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کن لوگوں کے لئے ہے یہ تمام کی تمام وہ کنسیس سین دیرگیشن ڈیپارٹمنٹ کے لئے ہے جو کہ صبح سندھ کے دو میسائے رکھنے والے لوگوں کو موضوع امیدواروں کے لئے درخواستی مطلوب ہیں یہ تمام کی تمام افرمیشن آپ کے ساتھ افیشل ایڈویٹائزمنٹ سے شیئر کی جاری تھی اس پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنے اپلائی کرنے کا طریقہ اس ایڈویٹائزمنٹ پہ دیا گیا ہے اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے دو حالیہ پاسپورٹ سائی تصویت خواہف، سی این آئی سی، ٹومی سائل، ڈی فارم یا پی آر سی اور سیٹیفکیٹ ہونے چاہیے تجربے کے سیٹیفکیٹ ہونے چاہیے آپ نے مطلقہ ڈیس پہ سند کر دینی ہے جو کہ ایڈریس ہے ایڈرس ہے ایڈزیکٹیو انجینئر فیلنی کنال بدین مغبہ مقام لفت بیراج کالونی ہیڈراباد اس پہ آپ نے ارسال کرنی ہے لازدیٹو اپلائیز کی پچیس جون دوزار اکیس ہے پچیس جون دوزار اکیس ہے پہلے پہلے آپ نے اس پہ اپلائی کر لینا ہے ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل جوبزن پی کے کو سبکرائب کریں بیلے کم پر ضرور کلک کریں تاکہ انہوں نے تمام جوب اپڈیٹس آپ تک پوائنٹی رہیں لیٹس جوبزن حاصل کرنے کے لیے نیو ویڈیو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں دیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے پاکستان نیوی میں آنے والی جوز پہ اپلائی کیسے کرنا ہے پاکستان نیوی میں شارٹ سروس کمیشن جوبز آئی ہیں کورس دوزار اکیس بیگ میں جوبز آئی ہیں ریسٹیشن دیر تیس مائی دوزار اکیس سے سٹارٹ ہو چکی ہے بارہ جون دوزار اکیس تک اس پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ریسٹیشن کیسے کروانی ہے وہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس پہ آن لائن اپلائی کر سکتے اپنے مبال سے یا لیپ ٹوپ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں کہ آپ سبکرائب کریں ساتھی بلائکوں پر ضرور کلک کر لیں تاکہ انوالی تمام جوب اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں لنک آپ کو ریسٹیشن میں مل جائے گا جیسے آپ لنک کو اپن کریں گے تو افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یا آپ سرچ کر سکتے ہیں جون پاک نیوی تو یا آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ایڈ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کر کے انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں یا ڈیسپشن میں آپ کو لنک ملے گا دوسری ویڈیو کا تو آپ دوسری ویڈیو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں تمام ڈیڈیل کے ساتھ اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سی ویکنسی کے لئے کیا کا درکار ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تین پروسس دیے گئے ہیں جس میں ڈیسٹیشن فارم ہے سب سے پہلے ہم ڈیسٹیشن کروائیں گے تو یہاں پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نیکس پیچ پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان نیوی آن لائن ڈیسٹیشن فارم ہے اس کو آپ کیورفولی فیل اوٹ کریں گے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو فیل اوٹ کر دیتا ہوں جیسے میں فیل اوٹ کروں آپ نے اپنے مبال سیاں لیپ ٹوپ سے ویسے ہی فیل اوٹ کر کے اپنی انفرمیشن کے مطابق سامنٹ فارم کر دینا ہے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ برانچ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ میں مہرین برانچ سیلیکٹ کر رہا ہوں آپریشن مہرین یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپریشن برانچ مہرین کے لیے کولیفکیشن اور تمام کی تمام انفرمیشن دی جا چکی ہے جیس کے مطابق آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ نیکسٹ آ جاتا ہے سویلین یا سروس کانڈیڈیٹ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک ایڈمی کولیفکیشن میں فیل اوٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا سکیپ کر رہا ہوں ویڈیو کو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سپتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ میٹر کے کولیفکیشن لکھیں گے انٹر میڈیٹ گریجویشن میں نے فیل اوٹ کر دی ہے یہاں پہ آپ اپنا اساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس اسلام ہندو چریسچن جو بھی ہیں اسلام میں یہاں سے سیلیکٹ کر رہا ہوں اس پوائنٹ کو آپ رورل یا اربن کر سکتے ہیں نیکس جس کی کنڈیشن دی گئی ہے رورل ہیں تو آپ بیلونگ ٹو ویلیج ٹون یا تحصیل سے کریں اثر وائز آپ اربن کر سکتے ہیں پاسے آپ اپنی پروفین سیلیکٹ کر سکتے ہیں دو میسائل آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں پر اپنا اڈریس لکھ سکتے ہیں یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھ سکتے ہیں یہاں پر آلٹرنیٹر موبائل نمبر آپ لکھ سکتے ہیں ایمیل اڈریس یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں لاسٹ پر آپ سیلیکٹن سینٹر کا انتخاب کریں گے تو یہاں پر میں لاہور کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تیس سیلیکٹر ایک بار سیلیکٹ ہونے کے بعد چینج نہیں ہوگا تو آپ یہاں پر اوکے کر دیں گے تو یہاں پر تمام کی تمام انفرمیشن میں فیلوڈ کر چکا ہوں اس کو آپ نے یہاں پر سامیٹ فارم پر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ سامیٹ فارم پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائلوگ باکس شو ہوگا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ڈائلوگ باکس شو ہو چکا ہے یہاں پر میری تمام انفرمیشن دی گئی ہے یہاں پر آپ کنفرم پر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ کنفرم پر کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ رول نمبر سلپ آ جائے گی لیکن رول نمبر سلپ ہے دیٹ اور ٹیسٹ ٹائم اور نہیں ہے تو یہ سیونٹی ٹو آورز کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی شو ہو جائے گا جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں افیشل ویب سائٹ پہ آکے میں یہاں پہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں سیونٹی ٹو آورز کے بعد آپ اس ویب سائٹ پہ آکے ریشیشن سلپ کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ سی اینٹر کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ جو رول نمبر سلپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹائم نہیں آرہا یہ سیونٹی ٹو آورز کے بعد شو ہوگا یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو آپ نے پاکستان نیوی میں آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے تو ایسے اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جو اپیزن پی کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں تک پہ انفرمیشن پہنچ سکے نیکٹ ویڈیو ہمیں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ساتھ ہی بیل ایک اپ پر ضرور کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوب اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں لنک آپ کو ڈسٹرپشن میں مل جائے گا تو آپ پیٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یا پیٹی ایس کو سرچ کر کے آ سکتے ہیں تو یہیسے ہی آپ پیٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے تو سب سے پہلے جو پروجیکٹ ہے پنجاب امرجنسی سروس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا تو اس پہ آپ کلک کر لیں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چار اوپشن آ جائیں گے ایڈورٹائزمنٹ اور اپلائی آن لائن کا تو یہاں آپ اس کے تمام ڈیٹیل جیک کرنے کے لیے لنک ڈسٹرپشن میں دیا گیا ہے دوسری ویڈیو کا آپ وزر کر سکتے ہیں تمام کے تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تو یہاں پہ آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کر لیں گے جیسے ہی اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈیالوگ بوکس شو ہوگا یہاں پہ آپ سائن ان کریں گے یا سائن ہے رجسٹرڈ کریں گے اگر آپ آرڈی رجسٹرڈ ہیں تو سائن ان کر لیں اگر آپ رجسٹرڈ کرنا چاہتے ہیں تو رجسٹرڈ ہیئر پہ کلک کر کے رجسٹرڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس لیم ای میل کونٹیکٹ سی این ای سی ری ٹائپ سی این ای سی کریں گے پاسورٹ آئپ کریں گے ری ٹائپ پاسورٹ کریں گے اور سامیٹ کر دیں گے تو آپ ریجسٹرڈ ہو جائیں گے یہاں پہ میں لوگن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں پی ٹی ایکس کی افیشل ویب سائٹ پہ لوگن ہو چکا ہوں تو یہاں پہ میری پروفائل ہے جب سے پہلے جس پہ انٹر پرنسلل انفرمیشن ہے پھر اس کے بعد انٹر ایڈکیشن انفرمیشن انٹر پرنسل ایکسپیرینس اس کو آپ فیلوڈ کریں گے کیرفولی فیلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ایڈکیشن انٹر ایکسپیرینس آپ فیلوڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے اپلائی پہ آ جائیں گے جیسے ہی آپ اپلائی پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ تیکھ سکتے ہیں پاکستان ایمجنسی سرورس رسکیو 1122 لکھا ہوئے اپلائی پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ اپلائے پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ انفرمیشن آ جائے گی جس کو آپ فیلوٹ کریں گے فیلوٹ کرنے کے بعد آپ سامیٹ کر دیں گے یہاں پہ میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ ایج لیمٹ ہے اگر آپ ایج لیمٹ کے اندر ہے تو اکارڈنلی ایج لیمٹ آپ یہاں پہ یس کر دیں گے جو مثال آپ کا پنجاب ہے تو یس کریں گے اگر آپ فیزیکلی کرائیٹریہ کو منج کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ سیلیکٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ اگر کولیفیکیشن آپ کی لیٹڈ ہے تو یہاں پہ آپ یس کر دیں گے پوست نیم جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس کے رسکیو ڈرائیور پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں درائیور پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے 490 490 روپے اس کا چلانا ہے جس کو آپ پی آؤٹ کریں گے پیٹری کے آل ٹی وی لیسنس ہونا چاہیے ایڈویٹائزمنٹ کے مطابق ایسپیرنس ہونا چاہیے بیس سے تیس سال تک ایج لیمٹ ہے یہاں پہ اوکے پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ سیلیکٹ کریں گے ٹیسٹ سینٹر تو یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر میں لاہور سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے آپ پرویزن سیلیکٹ کریں گے جس کے مطابق آپ میریٹ پہ ہیں منورٹی نونسلم سہیں یا بومانس ہیں میں میریٹ پہ سلیکٹ کر لیہوں ٹیسٹک پہ سینٹر سینٹر یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے تو یہاں سے میں ٹیسٹک بہام لگر کر رہا ہوں یہاں سے آپ ٹیسٹک اپلائیڈ فار جس کے لیے آپ کر رہے ہیں یہاں سے میں بہام لگر کے لیے کر رہا ہوں جو کہ آپ کے کوٹہ میں آتا ہے وقانسیز اس کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کرتے ہیں اگر آپ sar professorsOST میں آنا ہے پہ کلک کر دیں گے جیسے یا س میں بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکشن یہاں پہ پروسس ہو جائے گی جو کہ آپ چلانفارم پہ آؤٹ کرنے کے بعد آپ اہل ہو سکتے ہیں اپلیکشن کا یہاں سے آپ knew اپلیکشن فارم کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پہ آؤٹ حیزی پیسر کر سکتے ہیں یہ تمام کی تمام information آ چکے ہیں جو کہ میں نے upload کی ہے ابھی آپ کے سامنے چلانفارم پہ آؤٹ کرنے کے بعد یا ایزی پیسہ کے ذریعے چلان پی کرنے کے بعد آپ جوب کے مطابق اہل ہو سکتے ہیں یہاں سے آپ ایزی پیسہ کے طرح چلان فارم ڈانلوٹ پی کر سکتے ہیں پی آؤٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے رول نمبر سلپ آپ کی آ جائے گی یہ تھی آج کی ماری ویڈیو آپ نے ریسکی وان وان ٹو ٹو پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی تمہاری سی طور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پی کے کو سبکرائب کرلیں بیل ایکم پہ سبک کلک کریں تاکہ انہوں والی تمام جوب اپلیٹس آپ تک پہنچ رہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ بیل ایکم پہ سبک کلک کریں تاکہ انہوں والی تمام جوب اپلیٹس ویڈیو آپ تک پاس آنے اور سب سے پہلے پہنچ سکیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ یوٹی کی اپیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیل یکم جون دوزار اکیو چکوئی ایڈوٹائزمنٹ دنیا نیوز پیپر میں ایڈوٹائز ہوا تھا پوسٹر ڈے یکم جون ہے اور بنیزیشن گورنمنٹ امپلائز کورپوریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے نمبر وکنسیس بارہ ہے ایڈوکیشن لیٹریٹ پڑھنا لکھنا جانتا ہو میٹرک اور پرائیمری ہے جو بجرموالا اڈریس ان کا میلنگ اڈریس جوہاں گورنمنٹ امپلائز کورپوریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی چیناب بولاؤ گجرموالا کینٹ لاس جیٹ اپلائی چودہ جون دوزار اکیس ہے وہ کنسیس کی ڈیٹیل مختلف ہے لیٹر اپلائیٹر ہے میٹرک ایڈوکیشن ہونی چاہیے نمبر ٹو پہ ہے ائر کنڈیشن میکینک نمبر وان جیئر کورس ڈیپلومہ ہونا چاہیے پلمبر میڈل ایڈوکیشن ڈرائیبر میڈل ایڈوکیشن جنریٹر اپلائیٹر ایکسپیرینس پریفرے بل ہونا چاہیے مستری میسن جو ہے وہ میں پڑھنا لکھنا جانتا ہو آپ نے اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سی وی سینٹ کرنی ہے مختلف ڈاکومنٹس کے ساتھ جن میں سی این ایسی ٹومی سائر اکیڈمیک ڈاکومنٹس ایکسپیڈنس سٹیفکیٹس دو سے پارکورٹ سائر سینٹ فوٹوگراؤس ہونے چاہیے تمام کی تمام ڈاکومنٹس آپ نے سینٹ کر دینے ہیں یہ کہ ایڈیس پر گورنمنٹ اپلائیز کارز کورپریٹیف ہاؤسنگ سوسائیٹی چناب بلاغ کجاں والا کینٹ اس کی لازلیٹ اپلائی چودہ جون دوزار اکیس ہے اوڈیجنل ڈاکومنٹس اپنے انٹیویو کے وقت ساتھ لے کے جانے ہیں انٹیویو کے لیے بلایا جائے گا ان کا فون نمبر دیا گیا ہے 030048452692 دوسرا فون نمبر ہے 0553782040 یہ ان کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ ہے جو دنیا نیوز پر میں ایڈبرٹائز ہوا ہے یہ تھی آج کی مباری ویڈیو گورنمنٹ ہاؤسنگ کورپریٹیو سوسائیٹی جوپ لیٹیڈ ویڈیو ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوپسن پیکے کو سبکرائب کر لیں ساتھی بالیکم پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی لیٹا ہے جوپس آپ کوئنٹی رہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں تاکہ بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازتیں اللہ حافظ سلام علیکم ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فضائیہ انٹر کالج میں آنے والی تمام جوپس کی ڈیٹیل فضائیہ انٹر کالج کوٹا میں لیٹا ہے جوپس آئی ہیں اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیو چینل جوپسن پی کے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں ساتھی بالیکم پر ضرور کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوپلیٹر ویڈیو آپ تک پاس آنے والے سب سے پہلے پہنچ سکے یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جوپی کی اپیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں بھی مل جائے گا تو آپ خود یہاں سے آپ کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم فضائیہ انٹر کالج کی تمام ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں نیوز پیپر جس میں ایڈوٹائزمنٹ ایڈوٹائز ہوا ہے ایڈوٹائز نیوز پیپر ہے پوستر ڈیٹ دو جون دو ہزار ایتیس ہے آرگنیزیشن فضائیہ انٹر کالج ہے نومبر اور پوست جو ہے وہ ملٹیپلز ہیں ایڈوکیشن اس کے لیے ایم می ایم بسی بی اے بی ایسی ہونی چاہیے لوکیشن جو ہے وہ کوئیٹر ہے ایڈریس ان کا فضائیہ انٹر کالج پی اے ایف بیس منگلی کورٹا لازٹ ڈیٹ اوپلائز چودان جون دو ہزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں وکنسیز ڈیٹیل مختلف ہے نیم وکنسی ہے پرنسیپل ایم می ایم ایسی ایڈوکیشن ہونی چاہیے دس سے بارہ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایڈوین اوفیسر ہے گریجویشن ایڈوکیشن ہونی چاہیے پہلے پریکی رام کر اور ایکسپیرینس کو پ کری پرک کیا جائے گا اکاؤنٹ ہے با بئی سی ڈیوکیشن سے ایڈوکیشن پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہئے اپلائی کا مثلہ اپلائی کرنا ہے لیکن ہے اپنے دیئے گئے ڈاکومنٹ کو سنٹ کر دینا ہے دیئے گئے اڈریس پہ نمبر ایڈ پہ ziest دنgotی ای چمالی ایڈوکیشنال تکٹس depressاین، پاسپورٹس , فوتوگراغ اپلیکیشن کے سامنے ایمیل یا بائی ہینڈ کر سکتے ہیں انٹرویو کے لئے مدعو کیا جائے گا 14 جون 2021 فزائیہ انٹر کالج پی اے بیس منگلی گویٹا ان کا اڈریس ہے ٹیلی فون نمبر دیا گیا ہے ایمیل اڈریس دیا گیا ہے یہ آپ یہاں سے آگے چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا ایڈویشل ایڈویٹائزمنٹ ہے جو کہ ایکسپریس نیوزپیپر میں دو جون 2021 کو ایڈویٹائز ہوا ہے اس کی تمام ڈیٹائز خود بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو فزائیہ انٹر کالج میں انہوالی لیٹی ایسٹ جوبز کے بارے میں ایسیور ویڈیو حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں جوبزن پیکر کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل ایک پر ضرور کلک کریں تاکہ انہوالی تمام لیٹی ایسٹ جوبز آپ تک ہونتی رہیں ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ایکس ویڈیو میں مل جائے گا یہاں پر اس کی تمام ڈیٹیل جا کر لیتے ہیں نان فکلٹی ویڈیشنز ان اسلام آباد احلاس جیٹ اپلائیس ساتھ جون دوزار ایکیس ہے یہاں پر نمبر وان پر جو وہ کنسی ہے سوٹ ویر انجینئر ہے کوالفکیشن اس کے لئے بی ایس سی ایس ہونا چاہیے ریکوائرمنٹ جو ایکسپیڈینس ہے دو سے پانچ سال کا ہونا چاہیے جس میں ایم بی سی نیٹ فریم ورک ویب ای پی آئی جاوا سکریپ ویرپام ہونا چاہیے نمبر ٹو پر ہے سوٹ ویر انجینئر موبائل ایپ کوالفکیشن بی ایس سی ایس ہونی چاہیے ریکوائرمنٹ جس کے لئے ایکسپیڈینس انڈرویٹ اینڈ آئی ایو ایس ایس ایپ ڈویرمنٹ ہونا چاہیے دو سے پانچ سال کا ایکسپیڈینس ہے اس سے نیچ جو وکنسی ہے وہ منیجر ایڈمنیسٹریشن کی ہے ایم بی اے ایم بی ایڈوکیشن ہونی چاہیے ریلیمنٹ فیڈ میں ایکسپیڈینس ہونے چاہیے سات سے دس سال کا ڈپٹی مینیجرز کیریئر سروس ہے ایم بی ای بی ای ای ایس ہونے چاہیے کالفکیشن رو ایکوائرمنٹ ایکسپیڈینس تین سے پانچ سال کا ہے ان ریلیمنٹ فیڈ ایسسٹنٹ مینیجر ہے میڈیا کالفکیشن رس کے لیے بی ایس ڈی بی اے ہونے چاہیے بیزنس اینڈ کمپیوٹنگ والے کو پریفر کیا جائے گا زیرو سے دو سال کا ایکسپیڈینس ہے جو کہ ریلیمنٹ فیڈ میں ہے جس میں ڈیویلپنگ کانٹنٹ پار سوشل ایلیکٹرونرز میڈیا ویب سائٹس اونلی شال لسٹڈ کیڈیٹ کو ایٹلویو کے لیے بلائے جائے گا لاسٹ ڈیٹو اپلائی جو ہے وہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے افیشل ویب سائٹ یوز کرنی ہے انفرمیشن جانے کے لیے پہ اپنے افیشل ویب سائٹ یوز کرنی ہے جو کہ جس کا لنک آپ کو ڈیسٹرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کے تاب ساتھ شیئر کی جارہی تھی سپارٹ اونیویسٹی میں اینویلی تمام جوپس کی ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوپس ان پی کے کو سبکرائب کرنے بہل ایکم پہ ضرور کلک کریں تاکہ انویلی تمام جوپس ان لیڈیو آپ داکھ بہت سانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوستوں تک ہی پہنچ سکے تو یہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ جوپس کی ایفیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جارہی ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں دو جون دوزار اکیز ہے جنگ نیوز پر میر ایڈوٹائزمنٹ ایڈوٹائز ہوا ہے ارگنائزیشن اس کے لیے ڈسٹنک اینڈ سیشن کوٹ ہے نمبر اکنسیس فیفٹی سیون ہے ایڈوکیشن ماسٹر بیچل میٹرک میڈل پرائیمری اور پڑھلا لکھ میں جانتا ہو جو اپلوکیشن اس کے لیے لئے ہے اڈریس ڈسٹنک اینڈ سیشن کوٹ لئےیا لاسٹ ایٹو اپلائی جو ہے وہ پندرہ جون دوزار اکیز ہے آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی انڈ پہ جائیں گے یہاں پہ وکنسیس کی ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پہ اس ٹانوگرائیفر بیچل ڈگری ہونی چاہیے نمبر وکنسیس گیارہ ہے یہاں پہ نمبر و پوسٹ دیا ہوا ہے یہاں پہ خود چیک کر لینا ہے یہاں سے میں کالیفکیشن اور نیم و پوسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اسسسٹن لائبریرین ہے بیچل ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر اپریٹر ہے اس کے لیے بھی بیچل ڈگری ہونی چاہیے نمبر فور پہ آ جاتا ہے اکاؤنٹ بیچل ڈگری ہونی چاہیے نمبر فائب پہ ہے یونئر کلرک میڈل ایڈوکیشن امام حجد ریلیونٹ کورس ہونا چاہیے امام حجد کے لیے ٹیلیفون اپریٹر کے لیے انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ہونی چاہیے فوٹو سٹیٹ اپریٹر جو ہے میٹرک ایڈوکیشن ہونی چاہیے مختلف ہے ٹوٹل رمبر او وقنسی جو ہے وہ 57 ہے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اس پہ اپلائی کرنے کا طریقہ کر بہت ہی سمپل ہے تو آپ نے اپنی سی وی سینٹ کر دینی ہے ڈیلیونٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ جن میں سی این ای سی ڈو میسائل اکیڈمک ڈاکومنٹس ایکسپیرینس ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے سینٹ کر دینے ہیں دیئے گئے اڈریس پہ اوڈیونٹ ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں انٹرویو کے وقت ہے ہونی شانلسٹر کینٹڈیٹ کے انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا لاس ڈیٹو اپلائی جو ہے وہ 15 جون 2021 ہے جسٹری کینٹ سیشن کوڈ لئی ہے ان کا ڈریس ہے میلنگ اڈریس ہے یہ جنگ دیوز پر میں ایڈورٹائزمنٹ ایڈورٹائز ہوا ہے اس پہ لیج ایج لیمنٹ آپ کی جو ہے وہ مختلف ہے جس میں 18 سے 30 سال تک ہے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تمام کی تمام ڈٹیل آپ کے اشارہ شیئر کی جا چکی ہے اپنی اہلیت کا اندازہ لگیتے ہوئے آپ کسی بھی پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے یہ ویڈیو ایسی اور ویڈیو اصل کرنے کے لیے جو اپزن پی کے کو سبکرائب کر لیں بے لائکم پر ضرور کلک کریں تاکہ انہوالی تمام جو برلیٹر ویڈیو آپ تک پاس آنی ہو سب سے پہلے پہنچ سکے ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ہیلو فرنز اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بلوچستان بابلک سورو اسمیشن کے ایڈوٹیزمنٹ نمبر 5 کی تمام ڈٹیل اس کی تمام ڈٹیل ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں ساتھی بیل لائکم پر ضرور کلک کریں تاکہ انہوالی تمام لیٹر ایس جوبز آت تک پہنکی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن بی پی ایسی کی ایفیشل ویب سائٹ سے آپ کے شارع شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو رسپشن میں مل جائے گا یا آپ بی پی ایسی سرچ کر کے اس ویب سائٹ پہ آج سکتے ہیں یہاں پہ جوبز لکھا ہوئے اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ جوبز والے ایڈویٹائزمنٹ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ ڈانلوڈ ایڈویٹائزمنٹ لکھا ہو اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایڈویٹائزمنٹ آ جائے گا جہاں سے آپ اپنی اہلیت کا انزازہ بہکو بھی لگا سکتے ہیں تو ہم تھوڑی سی انفرمیشن اس کے بارے میں جان لیتے ہیں بی پی ایسی ایڈویٹائزمنٹ نمبر پائیو تو یہاں پہ اس کی لاز ایڈویٹائزمنٹ آڈویٹائز ہوا ہے پوسٹر ڈیٹ چار جون دوزار اکیس ہے اورگنیزیشن بی پی ایسی ہے نمبر وکنسیس چار ہے ایڈوکیشن اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے جو بلوکیشن بلوچستان ہے ایڈریس اس کا بلوچستان ببلک سروس کمیشن کوئیٹا ہے لاس جیٹو اپلائیز تیش چون دوزار اکیس ہے یہاں پہ جو وکنسیس چیک کر لیتے ہیں ڈیپٹی ڈیسٹک ببلک پروسیکیوٹر ہے کولیفکیشن اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے نمبر وکنسیس چار ہے آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے بی پی ایسی کی ایفیشل ویب سائٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد آپ اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ چلان فارم نے آپ نے پے کرنا ہے ہزار پہ جو کہ سٹیٹ پیک کو نیشن بینک کی کسی بھی بنات میں آپ جمع کروا سکتے ہیں سکرینی ٹیسٹ کے دوران آپ کو مختلف ڈاکمنٹس درکار ہوں گے جن میں سی این ایسی چلان فارم ہوگا گرین سلیپ اوریجنل ڈاؤنلوڈ آپ نے کرنی ہے رول نمبر سلیپ جب آپ کو سکرینی ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گے وائیہ وائس ٹیسٹ کے لیے تو آپ کو ایسی میس اور ٹیلی فونکلی انفارم کر دیا جائے گا اور آپ کو سامیٹ کروانے ہوں گے چار پورٹوگراپس میٹ ٹیک انٹرمیڈیٹ بیچل ماسٹر پی ایچ ڈی یا ایم فیل کی تمام ڈگریز کا ایک سیٹ سی این ایسری ایکسپیرینس سیٹفکیٹ لوکل ڈومیسیل سیٹفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈپارٹپینٹل پرمیشن ان کیس آف گورنمنٹ سرونٹ یہ تمام کے تمام آپ کے ڈاکومنٹس آپ نے جمع کروانے ہیں ٹین دیز کے اندر اندر لاسٹ ڈیٹو اپلائی تیش جون دوزار اکیس اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بی پی ایسی کے ایڈویٹائزمنٹ نبر فائی دوزار اکیس کی تمام ڈیٹیل کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پیکر کو سبکرائب کر لیں بے لیکم پہلے کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوب علیتے ویڈیو آپ تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ انفرمیشن پی پی ایسی کی افیشل ویب سائٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے جس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں بھی مل جائے گا یا آپ سرچ کر سکیں پی پی ایسی تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ ایڈویٹائزمنٹ نبر سکسٹین لکھا ہوئے اس پہ آپ کلک کر کے ایڈویٹائزمنٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دپارٹمنٹ ہے اگری کلچر ایکسٹینشن ایڈاپٹیو ریسارچ ونگ ہے اس میں جو وکنسیس نیم ہے اگری کلچر اوفیسر ہے نمبر وکنسیس چالی ہے بی ایس اونر اگری کلچر ہونا چاہیے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں چالی سال تک ایج لیمٹ ہے میلز کے لیے اور فی میلز کے لیے ترتالی سال تک ایج لیمٹ ہے اس سے نیچٹ آ جاتا ہے دپارٹمنٹ اگری کلچر دپارٹمنٹ سیڈ کارپوریشن اور پنجاب اس میں جو وکنسیس نیم ہے ڈاکومنٹیشن اوفیسر ہے نمبر وکنسیس ایک ہے 3A ڈپلومہ آف سیول انجیننگ ریکنائی انسٹیٹوٹس ہونا چاہیے ایج لیمٹ 35 سال اور 38 سال ہے پنجاب کے کسی علاقے سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے نیکسٹ آ جاتا ہے سیسٹن منیجر سیول ہے بی ایس سی سیول انجیننگ ہونی چاہیے انجینئر کے طور پر پاکستان انجیننگ کانسل میں نمبر وکنسیس ایک ہے اس سے نیکسٹ آ نمبر 136 پہ اکاؤنڈ ڈریکٹر سسٹم ماسٹر دگری ہونی چاہیے ان کمپیوٹر سائنس میں ریکنائیڈ انسٹیٹوٹس ہے نمبر وکنسیس ایک ہے ایج لیمٹ تمام کے لیے سیم ہے نمبر 137 پہ اسسسٹن ڈریکٹر فارم یا پروکورمنٹ ایمیسی ایڈکیشن ہونی چاہیے ان اگری کلچر میں اس سے نیکسٹ آ جاتا ہے اسسسٹن ڈریکٹر مارکیٹنگ یا ایڈمنیسٹیشن ایم بی اے مارکیٹنگ ایڈکیشن ہونی چاہیے یا ایم پی اے نمبر وکنسیس چار ہیں اس سے نیکسٹ آ جاتا ہے اسسسٹن ڈریکٹر پروسیسنگ اس کے لیے ایڈکیشن بی ایسی میکنیکل کیمیکل الیکٹریکل انجیننگ ہونی چاہیے پاکستان انجیننگ کانسل میں ایجسٹرڈ ہو نمبر وکنسیس تین ہے نمبر ایک سو چالیس پہ ہے اسسسٹن ڈریکٹر فینانس اکاؤنٹ یا آڈٹ اس کے لیے نمبر وکنسیس چار ہیں ایم کوم ایم بی اے فینانس ہونا چاہیے ایڈکیشن ایجنمنٹ میلز کے لیے تھرٹی فائی ویئرز اور فیمیلز کے لیے تھرٹی ایڈیئرز ہونی چاہیے اس سے نیکسٹ آ جاتا ہے سٹور اوفیسر گیجویٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے نمبر وکنسیس دو ہے اس سے نیکسٹ دپارٹمنٹ ہے انڈسٹیز کامرس انویسٹمنٹ سکل دیویلمنٹ دپارٹمنٹ اس میں جو وکنسیس ٹیم ہے انسپیکٹر آف ووائلر ہے نمبر وکنسیس ساتھ ہے تھری ایڈ ڈپلوم میکینیکل انجیننگ ورکنیز سپورٹ سے ہونا چاہیے فرس کلاس ووائلر انجینئر ہونا چاہیے تھری ایر پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے میلز کے لیے تھری ایرز ایج لیمیٹ اور فی میلز کے لیے تھرٹی سکھ ایر ایج لیمیٹ ہے دو میچال پنجاب کا ہونا چاہیے اس کے لیے اس سے نیکس آجاتا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن اس میں جو وکنسیس ہیں نمبر دو وکنسیس ہیں ہارڈویر ٹکنیشن وکنسیس کا نیم ہے ڈیپلومہ آف آسوسیٹ انجینئر ان ایلیکٹونس ان تری ایر ڈیپلومہ ان آئی دی ہارڈویر ریپیرنگ ہونے چاہیے اس کے لیے ایج لیمیٹ پینتیس سال اور تیس سال تک ہے میل فی میل اور ٹرنجنڈر تینوں اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ پلیس آف پوسٹنگ پی پی ایسی ہیڈ آفیس لاہور میں ہوگی پنجاب کے کسی بھی علاقے سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں مزید انسکشن جاننے کے لیے آئی پین کی افیشل ویب سائٹ سے انسکشن جان سکتے ہیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو پی پی ایسی کے ایڈویرٹائسمنٹ نمبر سکسٹین کی تمام کی تمام ڈٹیل کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پی کے کو سبکرائب کر لیں بہل ایک پر بذور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام جوب اللہ لیٹے ویڈیو آپ تک بہت سانوی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں ریکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسکیو ون 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 ٹو میں آنے والی تمام جوبز کی ڈیٹیل مختل ڈیپارٹمنٹس میں جوبز ہیں تمام کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں کے اور سبکرائب کر لیں اور بیل ایکم پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام جوب اپ ڈیٹ آپ تک پہنچی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ پی ٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے لنک آپ کو ڈیسٹیپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں پنجاب ایمرجنسی سروس اسکیو ان ون ٹو ٹو پنجاب میں جوب صحیح ہے فیز فور میں تو اس کی لاسٹ ڈیٹو اپلائی چودہ جون دوزار اکیس ہے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد اس ایڈویٹائزمنٹ پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں جو وی فی کی افیشل ویب سائٹ سے تو یہاں پہ اس کی تمام ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں دانیشن نیوز پیپن میں ایڈویٹائزمنٹ ایڈوٹوائیز ہوا ہے ڈونٹی نائن ایڈویٹس کا پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو اون ونڈو ٹو لاہور ہے لاس جیٹو اپلائی چودہ جون دوزار ایٹیس ہے وکنسیز کی ڈیٹیل ہے نمبر ون پہ ہے ریسکیو ڈراؤور بیس سکیل فور کی جوب ہے میٹرک بلاس ال ٹی وی ایچ ٹی وی لیسنس ہونا چاہیے نمبر وکنسیز پانسو باون ہے نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے سینیٹی ورکر نمبر بیس سکیل ون کی جوب ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو ایڈوکیشن اس کے لیے اتنی ہونی چاہیے نمبر وکنسیز ایک سو بیس ہیں سیکیورٹی کارڈ بیس سکیل ون کی جوب ہے ایکس آرمی مین ہونا چاہیے نمبر وکنسیز چالی ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ اس کے لیے جو ہے وہ اور سکیور ون ون ٹو ٹو کے لیے بیس سے تیس سال تک سکنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پی ٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ کو یوز کرنا ہے اس پہ آن لائن اپلائی کر دینا ہے 14 جون دوزار اکیس سے پہلے پہلے آپ نے اس پہ آن لائن کر لینا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ چیک سکتے ہیں اپلائی آن لائن لکھا ہوئے اس پہ آپ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لوگن کرنا ہوگا جیسے ہی آپ لوگن کریں گے اپلیکیشن فارم آ جائے گا اس کو آپ فیلوٹ کریں گے فیلوٹ کرنے کے بعد اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایپٹائزمنٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں مرسل ڈسٹکس میں جوبز آئی ہیں یہاں پہ آپ ای ایس اے لاہور اٹک بہاولگر بہاولپور بکھر چکوال چنیور دیرہ غازی خان فیصل آباد گجرانوالا گجرات حافظ آباد جنگ جہلم ٹوٹل چھتیس ازلا میں پورے پنجاب سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر ڈسٹک میں مختلف کٹیگریز کی کتنی ویکنسیز آپ اس ایڈوٹائزمنٹ سے آکے چیک کر سکتے ہیں واقعی تمام کی تمام ایٹ ڈیٹیل بھی اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں آنے والی تمام جوبز کی ڈیٹیل کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پی کے کو سبکرائب کر لیں ساتھی بیل ایکم پر ضرور پلک کریں تاکہ آنے والی تمام جوب اپریٹس آپ تک مہتی رہے ڈیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پنجاب پبلک سروس کسیمیشن کے افیشل ایڈویٹائیسمنٹ نوبر فیفٹین کی تمام کی تمام ڈیٹیل جو کہ پنجاب لینڈ رکارڈ آتھارٹی کے مطلق ہے اس میں تمام وہ کنسیس کی ڈیٹیل جائنے کے ہم سب سے پہلے اگر آپ نبی تک ہمارا یوٹیب چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں ساتھ ہی بہلے کے پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام جوب اپلیٹس آپ تک پہنچی رہے یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ پی پی ایسی کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جائے رہی ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیل ان کا افیشل ایڈویٹائیسمنٹ ہے نمبر ون پہ ہے ایسسٹن ڈریکٹر ریسرچ پلاننگ اینڈ پروجیکٹ نمبر ون کنسیس چار ہیں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سولہ سولہ مینجمنٹ پبلک ایڈنیسٹریشن بزنس ایسٹریشن کامرس اکنومکس وغیرہ میں تین سال کا ریلمنٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے ایچ لیمٹ ہے اٹھتیس سال میلز کے لیے اور اٹھتالیس سال فی میلز کے لیے پنجاب سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی ہیڈکوارٹر لاہور میں پوسٹنگ ہے تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جا رہی ہے نیکسٹر جاتا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر سیول ورکس اینڈ ریولمنٹ مینٹینس اس سے نیکسٹر اسسسٹنٹ ڈیریکٹر پر گورمنٹ اس سے نیکسٹر ڈیپٹی ڈیریکٹر اسٹیٹ منیجمنٹ اس سے نیکسٹر جاتا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر فیلڈ منیجنگ ان تمام کے لئے ماسٹر ڈیگری ہونی چاہیے ایج لیمٹ تیس سال اور اکتالیس سال ہے تم پنجاب سے آپ کسی بھی جگہ سے اپلائی کر سکتے ہیں مرد و خواتین اس سے نیکسٹر جاتا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر لیگل ایل ایل بی ایڈوکیشن ہونی چاہیے ریکنائی یونیورسٹی آن سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے 45 یا ایج لیمٹ ہے میلز کے لئے اور فیمیلز کے لئے 48 یئرز ہے پنجاب سے ڈومیسائل ہونا چاہیے پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی ایڈکوٹر لاؤر میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس سے نیکسٹر جاتا ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر لیگل لیل لیل بی ایجوکیشن 3 یئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے 38 سال اور 48 سال ایج لیمٹ ہے اس سے نیکسٹر جاتا ہے کیشئر بی بی اے یا بی کوم ایجوکیشن ایکولینٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے ریکگنائی یونیورسٹی 2 یئرز کا ریلیونٹ فیلڈ ایکسپیرینس ہونا چاہیے میلز کے لئے ایج لیمٹ 35 سال اور ایمیلز کے لئے ایج لیلز کے لئے ایج لیمٹ اور فی میلز کے لئے 41 یئرز ہے جنڈر میل وی میل اور ٹرانزنڈر اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانزنڈر پلیس و پوسٹنگ پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی ہیڈگوارٹر لاہور ہے لاسٹ ڈیٹو اپلائی چودہ جون دوزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے جو ایڈبرٹائزمنٹ نمبر 13 اور 14 کی ڈیٹیل پہلے ہی میں یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں تمام کی تمام ڈیٹیل آپ چیک کر سکتے ہیں ایسی جو تمام ویڈیو حاصل کرنے کے لئے جوپزن پیکے کو سبکرائب کر لیں ساتھی بیلے اکم پرزو کلک کر لیں تاکہ نوال بھی تمام جوپ و اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں ایک سوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دہ بینک کو خیبر میں آنے والی لیٹیس جوپز کی تمام کی تمام ڈیٹیل ڈیٹیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوپزن پیکے سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں ساتھ ہی بہلے کم پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹر جوپز کی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جوپزی کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس کلنگ آپ کو ریس اپشن میں مل جائے گا یہاں پہ اس کی تمام ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں دا جون دوزار اکیس کو ایڈویٹرزمنٹ ایڈویٹائز ہوا ہے 24 جون دوزار اکیس اس کی لاسٹ ڈیٹو اپلائی ہے پوسٹر ڈیٹ دا جون ہے اورگنزیشن بینک آف خیبر ہے نمبر وقانسیس ٹونٹی سیکس ہے ایڈوکیشن اس کے لیے سی اے اے سی سی اے ایم بی اے بیچل ڈگری ہونی چاہیے جو ابلوکیشن اکروس تا پاکستان ہے لاسٹ ڈیٹو اپلائی 24 جون دوزار اکیس ہے وقانسیس ڈیٹیل ہیڈ روکورمنٹ ڈیویجن ہے اس کے لیے کوالیفکیشن بیچل ڈگری ہونی چاہیے نمبر دو پہ آ جاتا ہے ایڈ سکیورٹی ڈیپارٹمنٹ اس کے لیے بھی بیچل ڈگری ہونی چاہیے بھراج پینیجر ایڈوکیشن بیچل ڈگری ہونی چاہیے نمبر وقانسیس اس کے لیے دس ہیں ایڈوکیشن بیچل ڈگری ہونی چاہیے ایڈوٹیزمنٹ 2 کی جو ڈیٹیل ہے وہ مختلف ہے اس سے ہیڈ انٹرنل آرڈٹ کوالٹی ایشورنس ڈیپارٹمنٹ ہے سی سی اے اے سی سی اے ایم بی اے ایم پاور ایڈوکیشن 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 مینجر آرڈٹ دیپارٹمنٹ ایڈوکیشن بیچل ڈگری ہونی چاہیے ہاؤ ٹو اپلائی اپلائی آپ نے کیسے کرنا اپلائی کرنے کے لیے آپ نے بینک آف خیبر کی ایڈوکیشن ویب سائٹ کو یوز کرنا ہے یوز کرتے ہوئے اپنا آن لائن اپلیکیشن فارم فل اوٹ کر دینا ہے 24 جون دوزار اکیس سے پہلے پہلے پورے پاکستان تھے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل جانے کے لیے آپ ان کا ایڈوکیشن ایڈوکیشن ویزٹ کر سکتے ہیں ان کا افیشل ایڈوٹائیزمنٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے لاسٹ ڈیٹو اپلائی اس کے لیے 24 جون دوزار اکیس ہے 20 جون دوزار اکیس پہ کچھ ویکنسز کی لاسٹ ڈیٹو اپلائی ہے اس ویب سائٹ پہ آکے آپ نے تمام کی تمام افرمیشن جان لینی ہے تو یہ تھی آج کے ماری ویڈیو دہ بینک آف خیبر میں نے تمام جوب سے لیٹڈ ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پی کے کو سبکرائب کرنے اسٹوڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کردیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے نیکس ٹوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بلوچستان ببلک سوریو اسمیشن کے ایڈوٹائیزمنٹ نمبر 5 کی تمام ڈیٹیل اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں کیا اور سبکرائب کر لیں ساتھی بیل آکھن پر ضرور کلک کریں تاکہ انوالی تمام لیٹر جوبز آت تک پہنکی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن بی پی ایسی کی افیشل ویب سائٹ سے آپ کے شارع شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو ڈسٹرپشن میں مل جائے گا یا آپ بی پی ایسی سرچ کر کے اس ویب سائٹ پہ آج سکتے ہیں یہاں پہ جوبز لکھا ہوئے اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ جوبز والے ایڈوٹائیزمنٹ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ ڈونلوڈ ایڈوٹائیزمنٹ لکھا ہو اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایڈوٹائیزمنٹ آ جائے گا جہاں سے آپ اپنی اہلیت کا انزازہ بحکو بھی لگا سکتے ہیں تو ہم تھوڑی سو انفرمیشن اس کے بارے میں جان لیتے ہیں بی پی ایسی ایڈوٹائیزمنٹ نمبر 5 یہاں پہ اس کی لازل ایڈوٹائیزمنٹ جو ہے ایڈوٹائیزمنٹ ایڈوٹائیز ہوئے ہیں پوسٹر ڈیٹ چار جون دوزار اکیس ہے ایڈوٹائیزمنٹ بی پی ایسی ہے نمبر وکنسیس چار ہیں ایڈوکیشن اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے جو بلوکیشن بلوچستان ہے ایڈریس اس کا بلوچستان ببلک سروس پمیشن کوئیٹا ہے لاس جیٹو اپلائیز تیش چون دوزار اکیس ہے یہاں پہ جو وکنسیس چیک کر لیتے ہیں ڈیپٹی ڈیسٹک ببلک پروسیکیوٹر ہے کولیفکیشن اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے نمبر وکنسیس چار ہیں آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے بی پی ایسی کی ایفیشل ویب سائٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ چلان فارم نے آپ نے پی کرنا ہے ہزار روپے جو کہ سٹیٹ میک کو نیشن بینک کی کسی بھی بنات میں آپ جمع کروا سکتے ہیں سکرینی ٹیسٹ کے دوران آپ کو مختلف ڈاکمنٹس درکار ہوں گے جن میں سی ای ایسی چلان فارم کے لیے تو آپ کو اسمس اور تیلی فونکلی انفرم کر دیا جائے گا اور آپ کو سم میٹ کروانے ہوں گے چار پوٹوگرابز مہٹ ٹیک انٹرمیڈیٹ پیچل ماسٹر پی ایچ ڈی یا ایم فل کی تمام ڈگریز کا ایک سیٹ سی ای 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 ایس ای ایکسپیرین سیٹفکیر لوکل لو میسل سیٹفکیرٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے دیپارٹپینٹل پرمیشن in case of گورنمنٹ سروینت یہ تمام کے تمام آپ کے ڈاکومنٹس آپ نے جمع کروانے ہیں 10 days کے اندر اندر last day to apply 23 june 2021 ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو BPSC کے advertisement number 5 2021 کی تمام ڈیٹیل کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پیکے کو سبکرائب کر لیں بیل ایکم پھرزلو کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوبزنی ویڈیو آپ تک بہت سانی ہے سب سے پہلے پہنچ سکیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ تبیہ آپ کے تھاہےے بھی کی ایسیٰ ویڈیو سے شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو بھی مل جائے گا یہاں پر اس کی تمام ڈیٹیل چاک کر لیتا ہیں نان فکلٹی اوزیشنز ان اسلام آباد ہے لاسیٹ اوپلائیس ساتھ جون دوزار اکیس یہاں پر number 1 پر جو وہ کنسی ہے سوٹویر انڈینئر ہے qualificationریز کے لیے بی ایس سی ایس ہونا چاہیے requirement جو experience سے 2 سے 5 سال ہونا چاہیے جس میں mvc نیٹ فریم ورک ویب اے پی آئی جاوہ سکریپ ورقوم ہونا چاہیے نمبر ٹو پہ ہے سورٹ فیر انجینئر موبائل ایپ کولیفکیشن بی اے سی ایس ہونی چاہیے ریکوارمنٹس کے لیے ایکسپیرینس انڈرویٹ اینڈ آئی اوائیس ایپ ڈویلیمنٹ ہونا چاہیے دو سے پان سال کا ایکسپیرینس ہے اس سے نیچ جو وکنسی ہے وہ منیجر ایڈمنیسٹریشن کی ہے ایپ ڈویلیمنٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے سات سے دس سال کا ڈیپٹی مینجرز کیریئر سروس ہے ایپ ڈویلیمنٹ ایکسپیرینس تین سے پان سال کا ہے ایپ ڈویلیمنٹ فیلڈ ایسسٹنٹ مینجر ہے میڈیا کولیفکیشن اس کے لیے بی ایس بی بی اے ہونی چاہیے بزنس اینڈ کمپیوٹنگ والے کو پریفر کیا جائے گا زیرو سے دو سال کا ایکسپیرینس ہے جو کہ ایپ ڈویلیمنٹ فیلڈ میں ہے جس میں ڈیویلپنگ کونٹنٹ پر سوشل ایلیکٹرونس میڈیا ویب سائٹس اونلی شاہل لسٹڈ کیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا لاسٹ ڈیٹو اپلائی جو ہے وہ ساتھ جون دوزار اکیس ہے آپ نے اس پلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے افیشل ویب سائٹ یوز کرنی ہے انفرمیشن جائنے کے لیے پہ آپ نے افیشل ویب سائٹ یوز کرنی ہے جو کہ جس کا لنک آپ کو ڈسٹرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کے تاع احساس شیئر کی جارہی تھی سپارٹ انیویسٹی میں انویلی تمام جوپس کی ریلیٹڈ انفرمیشن ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوپس ان پی کے کو سبکرائب کرنے پہلے کے پر ضرور پلک کریں تاکہ انویلی تمام جوپرلیٹڈ ویڈیو آپ تاک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جو بھی کی اپیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں بھی مل جائے گا تو آپ کو یہاں سے آپ کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم فضائیہ انٹر کالج کی تمام ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں نیوزپیپر جس میں ایڈوٹائزمنٹ ایڈوٹائز ہوا ہے ایکسپیس نیوزپیپر ہے پوستر ڈیٹ دو جون دوہزار ایتیس ہے آرگنیزیشن فضائیہ انٹر کالج ہے مرنومبر اور پوست جو ہے وہ ملٹیپلز ہیں ایڈوکیشن اس کے لیے ایم می ایم سی بی اے بی ایسی ہونی چاہیے لوکویشن جو ہے وہ کوئیٹا ہے اڈریس ان کا فضائیہ انٹر کالج پی اے ایف بیس منگلی کورٹا لاسٹ ڈیٹو اپلائی چودان جون دوہزار ایتیس ہے اسے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں وکانسیز ڈیٹیل مختلف ہے نیم وکانسی ہے پرنسیپل ایم می ایم سی ایڈوکیشن ہونی چاہیے دس سے بارہ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایڈوین اوفیسر ہے گریجویشن ایڈوکیشن ہونی چاہیے پریپرڈ ایکسپیرینس والے کو پریپرڈ کیا جائے گا اکاؤنٹ ہے بی اے بی اے سی اے بی کام ایڈوکیشن پانس سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اپلائی کے سکھنے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے دیئے گئے ڈاکومنٹس کو سینڈ کر دینا ہے دیئے گئے ایڈریس پہ نمبر ون پہ ایڈوکیشن سی ایڈوکیشن سی ایڈوکیٹس پاسپورٹ ساز پوٹوگراف اپلیکیشن کا انسامنے ایمیل یا بائی ہینڈ کر سکتے ہیں ہونڈی شارلیسٹر کنڈیٹ کو انٹرویو کے لیے مدعو کیا جائے گا 14 جون دوزار اکیس ہے فزائیہ انٹر کالیج پی اے بی اس منگلی گویٹا ان کا اڈریس ہے ٹیلی فون نمبر دیا گیا ہے ایمیل اڈریس دیا گیا ہے یہ آپ یہاں سے آکے چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا ایڈوٹائزمنٹ ہے جو کہ ایکسپریس نیوزپیپر میں دو جون دوزار اکیس کو ایڈوٹائز ہوا ہے اس کی تمام ڈیٹیل خود بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو فزائیہ انٹر کالیج میں انوالی لیٹیسٹ جوپز کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں جوبرن پیکو کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بے لیکن پر ضرور پلک کریں تاکہ انوالی تمام لیٹیسٹ جوپز آپ تک ہونتی رہیں ٹیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ یہاں پہ جوپز لکھا ہوئے اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ جوپز والے ایڈویٹائزمنٹ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ ڈونلوڈ ایڈویٹائزمنٹ لکھا ہو اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایڈویٹائزمنٹ آ جائے گا یہاں سے آپ اپنی اہلیت کا انزازہ بحکو بھی لگا سکتے ہیں تو ہم تھوڑی سو انفرمیشن اس کے بارے میں جان لیتے ہیں بی پی ایسی ایڈویٹائزمنٹ نمبر 5 تو یہاں پہ اس کی لاسٹ ایڈویٹائزمنٹ جو ہے ایڈویٹائزمنٹ ایڈویٹائز ہوا ہے پوسٹر ڈیٹ چار جون دوزار اکیس ہے اورگنیزیشن بی پی ایسی ہے نمبر وکنسیس چار ہیں ایڈوکیشن اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے جو بلوکیشن بلوچستان ہے ایڈریس اس کا بلوچستان ببلک سروس پمیشن کوئیٹا ہے لاسٹ ایڈو اپلائیز تیش چون دوزار اکیس ہے یہاں پہ جو وکنسیس چیک کر لیتے ہیں ڈیپٹی ڈیسٹک پبلک پروسیکیوٹر ہے کوالیفکیشن اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے نمبر وکنسیس چار ہیں آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے بی پی ایسی کی ایفیشل ویب سائٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ چلان فارم نے آپ نے پی کرنا ہے ہزار روپے جو کہ سٹیٹ میک اور نیشنل بینک کی کسی بھی بنات میں آپ جمع کروا سکتے ہیں سکرینی ٹیسٹ کے دوران آپ کو مختلف ڈاکمنٹ سے درکار ہوں گے جن میں سی این ایسی چلان فارم ہوگا گرین سلیپ اوریجنل ڈاؤنلوڈ آپ نے کرنی ہے رول نمبر سلیپ تو آپ کوالیفائی جب آپ کو سکرینی ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گے وائیہ وائس ٹیسٹ کے لئے تو آپ کو ایسی میس اور ٹیلی فونکلی ایم فارم کر دیا جائے گا اور آپ کو سممیٹ کروانے ہوں گے چار پور فوٹوگرابز میٹ ٹیک انٹرمیڈیٹ پیچل ماسٹر پی ایچ ڈی یا ایم فیل کی تمام ڈگریز کا ایک سیٹ سی این ایسی ایکسپیرینس سیٹفکے لوکل دومیسیل سیٹفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے دیپارٹپینٹل پرمیشن ان کیس آف گورنمنٹ سروانٹ یہ تمام کے تمام آپ کے ڈاکومنٹس آپ نے جمع کروانے ہیں ٹین دیز کے اندر اندر لازٹ دیو ٹو اپلائی تیج جون دوزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بی پی ایسی کے ایڈویٹائزمن نمبر فائیو دوزار اکیس کی تمام ڈیٹیل کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لئے جوبزن پیکے کو سبکرائب کر لیں بیل ایکم پھرزلو کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوب رلیٹے ویڈیو آپ تک بہ آسانی ہے سب سے پہلے پہنچ سکیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں منیسٹری آف ڈیفنس میں انوالی تمام جوبز کی ڈیٹیل منیسٹری آف ڈیفنس میں کمپیوٹر اوپریٹرز ٹائنو ٹائپ پیسٹ اور مختلف جوبز آئیں ہیں جس کی تمام ڈرک کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ڈیٹیل جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جوبزن پیکے کو سبکرائب کرنے بیل ایکم پھرزلو کلک کریں تاکہ انوالی تمام جوبز لیٹے ویڈیوز آپ تک پاس آنے اور سب سے پہلے پہنے پہنچ سکیں تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ افیشل ایڈورٹائزمنٹ سے شیئر کی جاری ہے جو کہ 10 چون دوزار اکیس کو نوائے وقت میں ایڈورٹائز ہوا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے میں آپ کے ساتھ اس کی تمام کی تمام انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کی تمام کی تمام ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں انوائے وقت میں 10 چون دوزار اکیس کو یہ ایڈورٹائزمنٹ ایڈورٹائز ہوا ہے جس میں وقانسیز کی ڈیٹیل مختلف ہے جس میں کمپیوٹر اپریٹر ہے بیچل ڈگری ہونی چاہیے سٹینو ٹائپیسٹ ہے انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ڈرائیور کے لیے پرائیمری ایڈوکیشن اور نیب کاسد کے لیے پریمری ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں نیوز پیپر ہے نوائے وقت ہے پوسٹڈ دیت 10 جون دوزار اکیس ہے اورگنازیشن منسٹری آف ڈیفینس ہے نمبر وقانسیز ساتھ ہے ایڈوکیشن اس کے لیے بیچلر انٹرمیڈیٹ و پریمری ہونی چاہیے جو اب لوکیشن راولپنڈی ہے ایڈریس ان کا سیکشن آفیسر منسٹری آف ڈیفینس پارک سیکٹریٹ نمبر سیکرڈ راولپنڈی ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے منسٹری آف ڈیفینس کی افیشل ویب سائٹ سے فارم ڈاؤلوڈ کرنا ہے ڈاؤلوڈ کرنے کے بعد اس کو فیل اوٹ کرنے کے بعد سی این ایسی دو پاسپورٹ سائز پکچر ٹیسٹرٹ فوٹو کافیز آف ایڈوکیشن ڈاکومٹس کے ساتھ آپ نے سنڈ کر دینے دیئے گئے اڈریس پہ جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے ان کا اور ٹیلی فون نمبر بھی دیا گیا ہے آپ اس میں مزید رابطہ کر سکتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے اس سے یہاں سے آ کے اپنی تمام اہلیت کا انزازہ چیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو منسٹری آف ڈیفینس میں انہ والی تمام جوب سے لیٹر ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جوبز انپکر کو سبکرائب کرنے بیل اینکر پر ضرور کلک کرنے تاکہ انہ والی تمام جوبولیٹی ویڈیو آپ تک بہت سانی ہو سب سے پہلے پہنچ سکے ریکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایف آئی ایف پیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی میں نے والی تمام جوبز کی ڈیٹیل گیارہ سو سے زائد ویکنسیز ہیں میل اور ایمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں لاس ڈیٹو اپلائی ایج لیمٹ کیا ہے اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبز انپکر سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں ساتھی بیل ایک پر ضرور کلک کریں تاکہ انویل تمام جوب اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ ڈیلی ایکسپس روزنما سے شیئر کی جا رہی ہے جس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیلی ایکسپس میں یہ ایڈویٹائزمنٹ ایڈویٹائز ہوا ہے تیس مئی دوزار ایس کو ایڈویٹائز ہوا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر وقنسیس ہے نمبر ٹو پہ ہے نمبر و پوسٹ ہے ایڈویٹائزمنٹ میکس مینیمم کالیفکیشن فیزیکل ٹیسٹ سب سے پہلے جو وقنسیسٹینٹ ہے بیسسکیل فیفٹین کی جوب ہے نمبر وقنسیس سترہ ہے اس کے لیے ایڈویٹائزمنٹ اٹھارہ سے اٹھائی سال تک ہے اور کالیفکیشن سینگرڈگری یا گریڈ سی کے ساتھ پیچلڈگری ہونی چاہیے سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن بیسسکیل فورٹین کی جوب ہے نمبر وقنسیس سسٹی فائیو ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک کیج لیمٹ ہے سینگرڈگری ہونی چاہیے بیچلڈگری ایچی سی رگنکنائز یونیویسٹی سے اس کے لیے ہائٹ آپ کے پاس مین کے لیے پانچ فٹ چھینچ اور فیمیلز کے لیے پانچ فٹ چار انچ ہے چرچ تیتی سے چونتیس ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے سے پچیس سال تک کیج لیمٹ ہے انٹر میڈرٹ ایڈکیشن ہونی چاہیے مینیم سپیڈ شوٹ ہینڈ کی ایٹی ورڈ پار منٹ اور ٹائپنگ سپیڈ فورٹی ورڈ پار منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر جانتا ہو نمبر فون پہ جاتا ہے یو ڈی سی اس کے لیے نمبر وقنسیس ٹوانٹی فور ہے ایج لیمٹ اس کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال اور انٹر میڈرٹ ایڈکیشن ہونی چاہیے اس سے نیفتہ جاتا ہے نمبر فائب کے ایل ڈی سی لوڈ ویژن کلیرک نمبر وقنسیس ٹھارٹی فور ہے ایج لیمٹ پچیس سال تک ہے میٹرکلیشن ایڈکیشن ہونی چاہیے تھارٹی ورڈ پار منٹ سپیڈ ہونی چاہیے نمبر سیکس پہ جاتا ہے ایسسٹن سب انسپیکٹر نمبر وقنسیس ٹو سو گیارہ ہے میڈرٹ پہ آپ یہاں پہ آکے چیک کر سکتے ہیں یا ویڈیو کو پوز کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈرٹ پہ کتنی وقنسیس ہے ایج لیمٹ اس کے لئے ایٹھارہ سے پچیس سال تک ہے اور نمبر ون ایڈکیشن اس کے لئے سیگرڈ ویژن کے ساتھ پیچل لگری ہونی چاہیے آئیٹ اس کے لئے بھی فار من کے لئے پانچ فور چینچ اور فیمیلز کے لئے پانچ فور چار انچ ہے نمبر سیون پہ آجاتا ہے کانسٹیبل نمبر وقنسیس پانچ سو چھانوے ہے اس کے لئے ایڈکیشن میکٹیپلیشن سیکرڈ ویژن کے ساتھ ہونی چاہیے ریکنائیٹ بورٹ سے اٹھارہ سے پچیس سال تک ایج لیمٹ ہے اس کے لئے بھی ہائیٹ پانچ فور چینچ فار منز اور فیمیلز کے لئے جو ہے پانچ فور چار انچ ہے ریسن ایکس نمبر ایٹ پہ آجاتا ہے کانسٹیبل ڈرائیور کانسٹیبل ڈرائیور کے لئے نمبر وقنسیس ٹھوٹی ون ہے ایج لیمٹ ہارہ سے پچیس سال تک میکٹیپلیشن ایڈکیشن ایل موٹر سائیکل اور ایل ٹی وی لیسائنس ہونا چاہیے ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈرائیونگ لے جانتا ہو سٹاپ کار ڈرائیور نمبر وقنسیس کیا رہے ہیں چار ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک ایج لیمٹ پرائیوری ایڈکیشن چاہیے ہونی چاہیے وائلت ڈرائیونگ لیسائنس ہونا چاہیے نمبر الیون پہ آجاتا ہے نیپ کاسد 15 نمبر وقنسیس ہے پرائیوری ایڈکیشن ہے کوک نمبر ٹویلپ پہ ہے نمبر تھرٹین پہ ہے چوکیدہ نمبر فورٹین پہ ہے نمبر فورٹین پہ ہے سویپ پہ نمبر وقنسیس ٹونٹی فائیو ہے ایج لیمٹ 18 سے 25 سال تک ہے پرائیوری ایڈکیشن ہونی چاہیے اس پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے ایف آئی اے کی افیشن لائن اپلائی 31 مائی 2021 سے سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ 14 جون 2021 تک ہے آپ نے اس پہ اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کا 34 مائی کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا آپ نے بھی اپنے موائل سے لائپٹوپ سے ویسے ہی اپلائی کر لینا ہے جنل ٹائم آئی کنڈیشنز تی گئی ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کانڈیٹ آکے اپنی تمام احلیت کا اندازہ بھی اس ایڈوٹائزمنٹ سے لگا سکتے ہیں لاز ڈیٹو اپلائی جو ہے وہ 14 جون 2021 اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایفیشل ایڈوٹائزمنٹ یا ایفیشل ویب سائٹ کو فیزٹ کرتے رہنا ہے اور آپ کے فون نمبر پہ رول نمبر سلپ کا میسج آئے گا تو آپ نے ٹیسٹ کی احتیاری کرنے کیا یہ تھی ایچ کے ہماری ویڈیو فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی ایف ای اے کے متعلق ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جو اپسین پی کے کو سبکرائب کر لیں ساتھی بہلے کم پہ حضور کلک کریں پاکستان نیوی میں شارٹ سروس کمیشن جوبز آئی ہیں کورس دوزار اکیس بیگ میں جوبز آئی ہیں ریسٹیشن ڈیر تیس مہی دوزار اکیس سے سٹارٹ ہو چکے ہیں بارہ جون دوزار اکیس تک اس پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا جیسٹیشن کیسے کروانی ہے وہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس پہ آن لائن اپلائی کر سکتے اپنے مبال سے یا لیپ ٹوپ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبزن پہ کے سبکرائب نہیں کیا آپ سبکرائب کریں ساتھی بلے کم پہ ضرور کلک کر لیں تاکہ انوالی تمام جوب اپ ڈیر ساب تک پہنچتی رہیں لنک آپ کو ڈیسٹیشن میں مل جائے گا جیسے آپ لنک کو اپن کریں گے تو افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں جوئن پاک نیوی تو یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ایڈ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کر کے انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں یہاں ڈیسٹیشن میں آپ کو لنک ملے گا دوسری ویڈیو کا تو آپ دوسری ویڈیو بھی وزرٹ کر سکتے ہیں تمام ڈیرل کے ساتھ اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سی وکنسی کے لیے کیا کا درکار ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تین پروسس دیے گئے ہیں جس میں ڈیسٹیشن فارم ہے ڈیسٹیشن سلیپ پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ڈیسٹیشن چیک کرنا ہے سب سے پہلے ہم ڈیسٹیشن کروائیں گے تو یہاں پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نیکس پیج پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان نیوی آنلائن ڈیسٹیشن فارم ہے اس کو آپ کیورفولی فیلوڈ کریں گے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو فیلوڈ کر دیتا ہوں جیسے میں فیلوڈ کروں آپ نے اپنے مبال سے لیپ ٹوپ سے ویسے ہی فیلوڈ کر کے اپنی انفرمیشن کے مطابق سمیٹ فارم کر دینا ہے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ برانچ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ میں مہرین برانچ سیلیکٹ کر رہا ہوں اپنی انفرمیشن دی جا چکی ہے اس کے مطابق آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ نیکس آجاتا ہے سویلین یا سروس کنڈیڈیٹ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیاڈمی کالیفکیشن میں فیلوڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا سکیپ کر رہا ہوں ویڈیو کو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اپتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ میٹر کے کالیفکیشن لکھیں گے انٹر میڈیٹ گریجویشن یہاں پہ اپنا cnac لکھیں گے یہاں پہ father name سلیکٹ کریں گے یہاں پہ اپنا father cnac لکھ دیں گے گرانڈیٹ male اور female جو آپ ہیں وہ سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے date of birth لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے آپ age maxation اگر آپ کی age زیادہ ہو جو کہ تیرے age Anderson والے کھانے کو کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ white سلیکٹ کریں گے اس سے نیکٹ آ جاتا ہے تیتل سلسلسلاغل مریڈ آپ سیلیکٹ کر لیں گے یہاں سے آپ اپنا ریلیجن سیلیکٹ کر لیں گے اسلام، ہندو، چورسچن جو بھی ہیں اسلام میں یہاں سے سیلیکٹ کر رہا ہوں اس پوائنٹ کو آپ رورل یا اربن کر سکتے ہیں نیکسٹریس کی کنڈیشن دی گئی ہے رورل ہیں تو آپ بیلونگ تو ویلیج، ٹاؤن یا تحصیل سے کریں اثر وائز آپ اربن کر سکتے ہیں آپ اپنی پروفیل سیلیکٹ کر سکتے ہیں دو مسائل آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں پر اپنا اڈریس لیٹ سکتے ہیں یہاں پر اپنا موبائل نمبر لیٹ سکتے ہیں یہاں پر آلٹرنیٹر موبائل نمبر لیٹ سکتے ہیں ایمیل اڈریس یہاں پر لازٹ پر آپ سیلیکٹ کنٹر کا انتخاب کریں گے یہاں پر اس سے میں لاہور کردیتا ہوں یہاں پر آپ کو بتایے جا رہا ہے کہ سیلیکٹ ہو velika ایک بات ایک بات چینج نہیں ہوگا تو آپ یہاں پر اوکے کردیں گے تو یہاں پہ تمام کی تمام انفرمیشن میں فیلوڈ کر چکا ہوں اس کو آپ نے یہاں پہ سامیٹ فارم پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں سامیٹ فارم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائیلوگ باکس شو ہوگا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈائیلوگ باکس شو ہو چکا ہے یہاں پہ میری تمام انفرمیشن دی گئی ہے یہاں پہ آپ کنفرم پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ کنفرم پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ رول نمبر سلپ آ جائے گی لیکن رول نمبر سلپ پہ دیٹ اور تیسٹ ایٹ ٹائم اور نہیں ہے تو یہ سیونٹی ٹو آورز کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی شو ہو جائے گا جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں افیشل ویب سائٹ پہ آکے میں یہاں پہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں سیونٹی ٹو آورز کے بعد آپ اس ویب سائٹ پہ آکے ریشیشن سلپ کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ سی اینٹر کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ جو رول نمبر سلپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹائم نہیں آرہا یہ سیونٹی ٹو آورز کے بعد شو ہوگا یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو آپ نے پاکستان نیبی میں آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے تو ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جو ابزن پیکے کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں تاکہ پہ انفرمیشن پہنچ سکے نیکچ ویڈیو ہمیں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جو بھی کی اپیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں بھی مل جائے گا تو آپ خود یہاں سے آ کر ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم فضائیہ انٹر کالج کی تمام ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں نیوز پیپر جس میں ایڈوٹائزمنٹ ایڈوٹائز ہوا ہے ایکسپیس نیوز پیپر ہے پوسٹر ڈیو جون دو آزار اکیس ہے فضائیہ انٹر کالج ہے نارم بروں پوسٹ جو ہے وہ ملٹپلز ہے ایڈوکیشن اس کے لیے ایوی habrji mscbabsc ہونی چاہیے لوکویشن جو ہے وہ کویٹا ہے ڈیوٹر0000 کا فضائیہ انٹر کالج بے ایہ بیس ملٹی کوٹا لازد اٹو اپلائز 14 جون دو آزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ پہلائی کر سکتے ہیں وکنسیز ڈیٹیل مختلف ہے نیو وکنسی ہے پرنسیپل ایم 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 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز اپلیکیشن کے سامنے ایمیل آپ آئی ہینڈ کر سکتے ہیں انٹرویو کے لئے مدعو کیا جائے گا لازد ایٹ کو اپلائی چودہ جون دوزار اکیس ہے فزائیہ انٹر کالیج پی اے بیس منگلی گویٹا ان کا اڈریس ہے ٹیلی فون نمبر دیا گیا ہے ایمیل اڈریس دیا گیا ہے یہ آپ یہاں سے آکے چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا اپیشل ایڈوٹائزمنٹ ہے جو کہ ایکسپریس نیوز پیپر میں دو جون دوزار اکیس کو ایڈریس ہوا ہے اس کی تمام ڈیٹیل خود بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو فزائیہ انٹر کالیج میں انوالی لیٹیس جوپس کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں جوپس ان پیکر کو سبکرائب کر لیں ساتھی بیل ایک پر ضرور کلک کریں تاکہ انوالی تمام لیٹیس جوپس آتا کھونٹی رہیں ٹیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ انفرمیشن آپ کے تھا جوپس کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری اس کا لنک آپ کو رسپشن میں مل جائے گا یہاں پر اس کی تمام ڈیٹیئر جا کر لیتے ہیں نام فکلٹی ویڈیشنز ان اسلام آباد ہے لاس جیٹو اپلائیس ساتھ جون دو دو دار اکیس ہے یہاں پر نمبر وان پر جو وہ کنسی ہے سورٹوئر انجینئر ہے کولیفکیشن اس کے لئے بی ایس سی ایس ہونا چاہیے ریکوائرمنٹ جو ایکسپیڈیئنس ہے دو سے پانس سال کا ہونا چاہیے جس میں ایم بی سی نیٹ فریم ورک ویب ای پی آئی جاوا سکریپ وریک فرم ہونا چاہیے نمبر ڈو کے ہے سورٹوئر انجینئر موبائل ایپ کولیفکیشن بی ایس سی ایس ہونی چاہیے ریکوائرمنٹ اس کے لئے ایکسپیڈیئنس انڈرویٹ اینڈ آئی ایو ایس ایپ ڈویلیمنٹ ہونا چاہیے دو سے پانس سال کا ایکسپیڈیئنس ہے اس سے نیٹ جو بکنسی ہے وہ مینیجر ایڈمنیسٹریشن کی ہے ایم بی اے ایم بی ای ایڈوکیشن ہونی چاہیے ریلیمنٹ فیڈ میں ایکسپیڈیئنس ہونے چاہیے سات سے دس سال کا ڈیپٹی مینیجر سکیریئر سروس ہے ایم بی ای بی ای ایم بی ایس ہونے چاہیے کولیفکیشن ریکوائرمنٹ ایکسپیڈیئنس دو سال کا ایکسپیڈیئنس ہے جو کہ ریلیمنٹ فیڈ میں ہے جس میں ڈیویلپنگ کونٹنٹ پر سوشل الیکٹرونس میڈیا ویب سائٹس انڈی شاہل لسٹڈ کیڈیئٹ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا لازٹ ڈیٹو اپلائی جو ہے وہ ساتھ جون دوزار اکیس ہے آپ نے اس پلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے افیشل ویب سائٹ یوز کرنی ہے انفرمیشن جائنے کے لیے پہ آپ نے افیشل ویب سائٹ یوز کرنی ہے جو کہ جس کا لنک آپ کو ڈسٹرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کے تاہب ساتھ شیئر کی جاری تھی سپارٹ اینویسٹی میں انویلی تمام جوپس کی لیٹڈ انفرمیشن ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوپس ان پی کے کو سبکرائب کرنے پہلیکم پر ضرور پلک کریں تاکہ انویلی تمام جوپرلیٹڈ ویڈیو آپ تاہب بہت سانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ تو یہ تمام کی تمام انفرمیشن افیشل ویب سائٹز آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں بھی مل جائے گا تو یہاں پہ اس کی تمام ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل جوپس کی افیشل ویب سائٹز سے چیک کر لیتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ اس کا جو پنجاب رینجر جو ڈیٹیل ہے سوڑس افیشل نوٹفکیشن ہے گوسٹڈ ڈیٹ داہ جون دوزار اکیس ارگنیزیشن پاکستان رینجر پنجاب ہے نمبر اوکنسی سے ایک ہزار سے زائد ہے ایڈوکیشن اس کے لیے میڈل میٹرک ایف اے اور ایف ایسی ہونی چاہیے جو بلوکیشن اکروس تا پاکستان ہے ایڈریس اس کا پاکستان رینجر پنجاب لاہور گینٹ پیو بوکس نمبر سکسزیزو ایٹ زیرو ہے لاس جیٹ اپلائی بائیس جون دوزار اکیس ہے سولہ جون دوزار اکیس ہے بائیس جون دوزار اکیس کے درمیان آپ اس پہ ڈیسٹیشن کروا سکتے ہیں تو یہاں اس کے اس کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ سے تھوڑی سی ڈیٹیل چیکسان رینجر میں آپ بہتورے جہاں سپاہی جنرل ڈیوٹی سیول اور صاحب کا فوجی کے طور پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بہتورے جون دوزار اکیس کے لئے سپاہی جنرل ڈیوٹی ہے بائیس سکیل اس کا پانچ ہے ریمارکس اس کے لئے باشمول راشن علاؤنس و مروجہ امرات منظور شدہ وفاقی حکومت سے ہے مرتی در جزال صوبائی کوٹا کے بنیاد پر کی جائے گی جس میں سب سے پہلے میرٹ پہ ہے سیون پرنٹ فائی پرسنٹ بٹو پہ جاتا ہے باشمول پنجاب فیڈرل ایریا اسلام آباد فیفٹی پرسنٹ ان کے لئے سندھ شہری کے لئے سیون پرنٹ سکس پرسنٹ سندھ دیہاتی علاقوں کے لئے سیون پرنٹ فور پرسنٹ خیبر پختونکان کے لئے گیارہ شریعہ پانچ فیصد بلوچستان کے لئے چھ فیصد خیبر پختونکان میں نئے شامل ہونے والے تین فیصد زلاقہ ساکھ کا فاتح گلگی بلوچستان کے لئے ایک فیصد اور آزاد کشمیر کے لئے دو فیصد کوٹا مختص ہے نمبر تین پہ جاتا ہے پاکستان رینجر پنجاب میں برتی کا میار در جزیل ہے تعلیمی قابلی جو ہے سیول امیدوات کے لئے وہ سپاہی جنرل ڈوٹی کے لئے کمز کم میڈل ہونی چاہیے زیادہ تعلیم رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی عمر جو ہے وہ نو اگز دوزار اکیس تک کاب کی اٹھارہ سال سے کم اور تیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ عمر کا میں گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی پانچ فیصد کی رائش شامل ہے تعلیمی میار اور عمر صاحب کا فوجی کے لئے جو ہے وہ تعلیمی مرات محافظہ کولیفکیشن یا اس کے مسابعی ہونی چاہیے عمر کی حد جو ہے وہ پنتالیس سال تک ہے زیادہ سے زیادہ جسمانی میار براہ سیول امیدوار جو ہیں ان کے لئے قد پانچ فور چھ انچ ہونا چاہیے اس زیادہ قد والوں کو ترجیح دی جائے گی نمبر ٹو پہ جاتا ہے چھاتی تیتیس انچ ہونٹی چاہیے بمائے ڈیٹ انچ پھلاو کے ساتھ وزن اکے ایک سو اکیس پاؤنڈ کمز کم ہونا چاہیے شہریت پاکستانی ہونی چاہیے پورے پاکستان سے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کا سمپل ہے خواہش مند حضرات رینجر کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ سولہ جون سے بائی چون کے درمیان جیشیشن ہو سکتی ہے جیشیشن کے بعد امیدوار درجزیل مقامات پر اپنے مدخب کردہ جیشیشن سینٹر پر آن لائن سلپ پر دی گئی تحریک ابتدائی طبی معاینہ جسمانی ٹیسٹ کے لیے حاضر ہوں گے یہ تھی آئیس کی تمام کی تمام ڈٹیل جو کہ افیشل ایڈورٹائزمنٹ پر دی گئی تھی اگر آپ کا کوئی بھی کوئی چون ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ اس کا آپ کو جواب مل سکے آج کے ہماری ویڈیو پاکستان رینجن میں آنے والی جوپ سے لیٹر ڈیسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوپزن پی کے کو سبکرائب کرلیں بیل لیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنوالی تمام لیٹر جوپز آپ تک پہنچتی رہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی انفرپیشن پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ہیلو فرنز اسلام علیکو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان نیوی میں آنے والی تمام جوپز کی ڈیٹیل پاکستان نیوی میں سویلین جوپز آئی ہیں اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوپز ان پی کے سب ٹائم نہیں کہ سبکرائب کر لیں ساتھی بیلے کمپ ضرور کلک کریں تاکہ آنوالی تمام لیٹر جوپز آپ تک پہنچ دی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جوپی کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ اس کی تمام ڈیٹیل چکھ لیتے ہیں دنیا نیوز پیپر میں ایڈوٹائزمیٹ ایڈوٹائز ہوا ہے چھے جون دوزار اکیس کو ایڈوٹائز ہوا ہے ارگنیزیشن پاکستان نیوی ہے نمبر وکنسیز ایک سو پچیس ہے ایڈوکیشن اس کے لیے پڑھنا لکھنا جانتا ہو میڈل اور میٹرک ہے جو ابلوکیشن اکروس تا پاکستان ہے ریسن کا ڈیفینس روڈ ای نائن اسلام آباد اسلام آباد کیپیٹل تھرن لاسٹ جیٹو اپلائی اس کی تیرہ جون دوزار اکیس ایسے پہلے پہلے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں وکنسی ڈیٹیل مختلف ہے جس پہ نمبر ون پہ ہے اسسسٹنٹ بیس سکل فیفٹین کی جوب ہے نمبر وکنسیز آٹھ ہے ڈیٹا انٹویو اپریٹر ہے نمبر وکنسیز ایک ہے سٹائنو ٹائپ نمبر فائی پہ ہے مایکرو سونک اسسٹنٹ نمبر سکس ہے یو ڈی سی نمبر سیون پہ ہے ایل ڈی سی نمبر ایٹ پہ ہے ٹیلی فون اپریٹر ٹیسر فنیچر وارڈر نمبر گیارہ پہ آجاتا ہے ڈی ای 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 مو مشین مین نیب کاسد مالی اور سینٹی ورکر یہ تمام کی تمام وکنسیز کے نیم ہے اس پہ آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنی ایلی ویت کا اندازہ الگا سکتے ہیں ایلیجیبیلیٹی کرائیٹری آپ یہاں سے آکر چیک کر سکتے ہیں یہ تمام کی تمام وکنسیز یہاں پہ بھی دی گئی ہے یہاں پہ ان کا افیشل ایڈبرٹائزمنٹ ہے یہ بھی آپ یہاں پہ آکر چیک کر سکتے ہیں آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ایڈبرٹائزمنٹ نبر پہ دی گئی نبر نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ پندرہ پہ آپ نے ملز بزریا ڈاک اپلائی کرنا ہے جس کے لیے مقامی بنیاد اوپر برتی ہوگی جس میں اسلام آباد اور آلپنڈی ویجن سے تقل اتعلق رکھنے والے لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی تمام پہ پورے پاکستان سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں میریٹ کے لحاظ سے تو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آئے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ان کی اوپیشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے یہ ان کی اوپیشل ایڈبرٹائزمنٹ آ چکی ہے تو یہاں سے آکے اس کی تمام ڈٹیل بھی چیک کر سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دہ بینک آف خیبر میں آنے والی لیٹیس جوپ کی تمام کی تمام ڈٹیل ڈٹیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوپس ان پی کے سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں ساتھی بہلے کم پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹر جوپس کی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ جوپس کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے اس کا لنگ آپ کو ریس اپٹن میں مل جائے گا جہاں پہ اس کی تمام ڈٹیل چیک کر لیتے ہیں دا جون دوزار اکیس کی ایڈیوٹائزمنٹ ایڈیوٹائز ہوا ہے 24 جون دوزار اکیس اس کی لاسٹ ڈیوٹو اپلائی ہے پوسٹر ڈیوٹ دا جون ہے اورگنزیشن بینک آف خیبر ہے نمبر وکنسیس 26 ہے ایڈیوکیشن اس کے لیے سی اے اے سی سی اے ایم بی اے بیچل دگری ہونی چاہیے جو اب لوکیشن اکروس تا پاکستان ہے لاسٹ ڈیوٹو اپلائی اس کے لیے بھی بیچل دگری ہونی چاہیے بھراج مینیجر ایڈیوکیشن بیچل دگری ہونی چاہیے نمبر وکنسیس اس کے لیے دس ہیں ایڈیوٹائزمنٹ 2 کی جو ڈیٹیل ہے وہ مختلف ہے اس سے ہیڈ انٹرنل آرڈیٹ کوالٹی ایشورس ڈیپارٹمنٹ ہے سی سی اے اے سی سی اے ایم بی اے ایم پاور ایڈیوکیشن ایم اے سی گریڈٹ ایڈنسٹریشن ڈویجن ہے بیچل لگری ہونی چاہیے ہاؤ ٹو اپلائی اپلائی آپ نے کیسے کرنا اپلائی کرنے کے لیے آپ نے بینک آف خیبر کی افیشل ویب سائٹ کو یوز کرنا یوز کرتے ہوئے اپنا آن لائن اپلیکیشن فارم فل اوٹ کر دینا 24 جون دو 2021 سے پہلے پہلے پورے پاکستان تھے آپ اس پہ اپلائی کرسکتے ہیں مزید ڈیٹیل جانے کے لیے آپ ان کا افیشل ایڈویٹائزمنٹ ویزٹ کرسکتے ہیں ان کا افیشل ایڈویٹائزمنٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے لاس ڈیٹو اپلائی اس کے لیے 24 جون دو 2021 ہے 20 جون دو 2021 بھی کچھ ویکنسز کی لاس ڈیٹو اپلائی ہے اس ویب سائٹ پہ آکر آپ نے تمام کی تمام فرمیشن جان لینی ہے تو یہ تھی آج کے ماری ویڈیو دہ بینکو خیبر میں نے تمام جوب سے لیٹڈ ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوبزن پی کے کو سبکرائب کرنے سٹوڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے نیکس سٹوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ہیلو فرنڈز السلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بلوچستان ببلک سورو رویس مینشن کے ایڈوٹیسمنٹ نمبر فائیو کی تمام ڈیٹیل اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیو چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل لائکن پر ضرور کلک کریں تاکہ انہ والی تمام لیٹیس جوبز آتاکہ پہنکی رہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن بی پی ایسی کی ایفیشل ویب سائٹ سے آپ کے شارع شیئر کی جاری ہے اس کا لنک آپ کو ڈسرپشن میں مل جائے گا یا آپ بی پی ایسی سرچ کر کے اس ویب سائٹ پہ آج سکتے ہیں یہاں پہ جوبز لکھا ہوئے اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ جوز والے ایڈویٹائزمنٹ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ ڈونلوڈ ایڈویٹائزمنٹ لکھا ہو اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایڈویٹائزمنٹ آ جائے گا جہاں سے آپ اپنی اہلیت کا انزازہ بہکو بھی لگا سکتے ہیں تو ہم تھوڑی سی انفرمیشن اس کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے جو بلوکیشن بلوچستان ہے ایڈریس اس کا بلوچستان پبلک سروس کمیشن کوئیٹا ہے لاس جیٹو اپلائی تیش جون دوزر اکیس ہے یہاں پہ جو وکنسیز چیک کر لیتے ہیں ڈیپٹی ڈیسٹک پبلک پروسیکیوٹر ہے کولیفکیشن اس کے لیے ماسٹر ڈگری نہیں چاہیے نمبر وکنسیز چار ہیں آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے بی پی ایسی کی ایفیشل ویب سائٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ چلان فارم آپ نے پے کرنا ہے ہزار روپے جو کہ سٹیٹ بیک کو نیشنل بینک کی کسی بھی بنات میں آپ جمع کروا سکتے ہیں سکرینی ٹیسٹ کے دوران آپ کو مختلف ڈاکمنٹ درکار ہوں گے جن میں سی ای ایسی چلان فارم ہوگا گرین سلپ اریجنل ڈاؤنلوڈ آپ نے کرنی ہے رو نمبر سلپ تو آپ کو لیفائی جب آپ سکرینی ٹیسٹ کو لیفائی کر لیں گے ویا وائیس ٹیسٹ کے لیے تو آپ کو اسمس اور ٹیلی فونکلی ایم فارم کر دیا جائے گا اور آپ کو سممیٹ کروانے ہوں گے پور چار پور فوٹوگراپز میٹ ٹیک انٹرمیڈیٹ بیچل ماسٹر پی ایچ ڈی یا ایم فیل کی تمام ڈگریز کا ایک سیٹ سی ای ایسی ایکسپیڈنس سیٹف کے لوکل ڈو میسیل سیٹف کے آپ کے پاس ہونا چاہیے دیپارٹپینٹل پرمیشن ان کیس آف گورنمنٹ سروانٹ یہ تمام کے تمام آپ کے ڈاکومنٹ آپ نے جمع کروانے ہے ٹین دیز کے اندر اندر تیش جون دوزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس پہ پہلے پہلے کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بی پی ایسی کے ایڈویٹائز نمبر فائیو دوزار اکیس اللہ حافظ جائے گا تو آپ پیٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یا پیٹی ایس کو سرچ کر کے آ سکتے ہیں تو یہ ایسی پیٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے تو سب سے پہلے جو پروجیکٹ ہے پنجاب امرجنسی سروس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا تو اس پہ آپ کلک کر لیں گے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چار اوپشن آ جائیں گے ایڈوٹائزمنٹ اور اپلائی آن لائن کا تو یہاں اس کے تمام ڈیٹیل جیک کرنے کے لئے لنک ڈیسرپشن میں دیا گیا ہے دوسری ویڈیو کا وزر کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تو یہاں پہ آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کر لیں جیسے اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈیالوگ بوکس شو ہوگا یہاں پہ آپ سائن ان کریں گے یا سائن ہے رجیسٹر کریں گے اگر آپ رجیسٹر ہیں تو سائن ان کر لیں اگر آپ رجیسٹر ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں لوگ ان کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہیں میں پیٹی ایکس کی ویب سائٹ پہ لوگ ان ہو چکا ہوں تو یہاں پہ میری پروفائل ہے جب سے پہلے جس پہ انٹر پرنسل انفرمیشن ہے پھر اس کے بعد انٹر ایڈوکیشن انفرمیشن انٹر پرفیشن ایکسپیرینس اس کو آپ فیلوٹ کریں گے کیرفولی فیلوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ایڈوکیشن انٹر ایکسپیرینس آپ فیلوٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے اپلائی پہ آ جائیں گے جیسے آپ اپلائی پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان امرجنسی سرورس ریسکیو ون ون ٹو ٹو لکھا ہوا ہے اپلائی پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ اپلائی پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ انفرمیشن آ جائے گی جس کو آپ فیلوٹ کریں گے فیلوٹ کرنے کے بعد آپ سمیٹ کر دیں گے یہاں پہ میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ ایج لیمٹ ہے اگر آپ ایج لیمٹ کے اندر ہے تو اگر ایج لیمٹ آپ یہاں پہ یس کر دیں گے تو مثال آپ پنجاب ہے تو یس کریں گے اگر آپ فیزیکلی کرائیٹریا کو منیج کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ سیلیکٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ اگر کالیفکیشن آپ کی لیٹیڈ ہے تو یہاں پہ آپ یس کر دیں گے پوسٹ نیم جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو میں اس رسکیو ڈرائیور پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی ایڈویٹائزمنٹ کے مطابق ایسپیرنس ہونا چاہیے بیس سے تیس سال تک ایج لیمٹ ہے یہاں پہ اوکی کلک کریں اور یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تیس سینٹر میں لاہور سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے جس کے مطابق میریٹ پہ ہیں منورٹی نانمسلم ہیں یا وومن ہیں میں میریٹ پہ سیلیکٹ کر لہا ہوں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں سے آپ سیلیکٹ اپلائیڈ فار جس کے لیے آپ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے کوٹا میں آتا ہے اس کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کرتے ہیں سرویس میں آنا تو یہاں سے آپ یس کریں گے ادروائیس نو کر دیں تمام انفرمیشن فیلوٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سامیٹ کے بٹن پر کلک کر دیں جیسے یہاں سامیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی اپلی پی آؤٹ کرنے کے بعد آپ اہل ہو سکتے ہیں اپلی سکتے ہیں یہاں سے آپ پی آؤٹ ایزی پیسر کر سکتے ہیں یہ تمام انفرمیشن آ چکے جو کہ میں نے فیلوٹ کی ہے ابھی آپ کے سامنے چلان پی آؤٹ کرنے کے بعد یا ایزی پیسر کے ذریعے چلان پی کرنے کے بعد آپ جو کے مطابق اہل ہو سکتے ہیں یہاں سے آپ پیسر پیسر کے طرح چلان فارم پی کر سکتے ہیں پی آؤٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے رول نمبر سلی پاپ کی آ جائے یہ تھی آج کی ماری ویڈیو آپ نے ریسکی وان وان ٹو ٹو پہ اپلائی کیسے کرنا اس کی تمائیسی طور ویڈیو حاصل کرنے جو جو سبکرائب کریں بیل مختلف جوبز آئی ہیں جس تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جانے گے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جوبز ان پی کے لیتے ہیں نوائے وقت میں 10 جون 2021 کو یہ ایڈیو ایڈیو ہوا ہے جس میں وکانسیز کی ڈیٹیل مختلف ہے جس میں کمپیوٹر اپریٹر ہے بیچر ڈگری ہونی چاہیے سٹینو ٹائپیس ہے انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن ڈرائیور کے لیے پرائیمری ایڈیوکیشن ہونی چاہیے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل چیک کے لیتے ہیں نیوز پر نوائے وقت ہے پوسٹڈ دی جون ڈو ایڈیوکیشن مینیسٹری اف ڈیفینس ہے نمبر وکانسی ساتھ ہے ایڈیوکیشن اس کے لیے بیچر انٹرمیڈیٹ اور پرائیمری ہونی چاہیے جو ایڈیوکیشن کی افیشل ویب سائٹ سے فارم ڈاؤلوڈ کرنا ڈاؤلوڈ کرنے کے بعد اس کو فیل آؤٹ کرنے کے بعد دو پاسپورٹ سائز پکچر تیسٹر فوٹو کافیز آف ایڈیوکیشن ڈاکومر کے ساتھ آپ نے سنڈ کر دینے دیئے گی ایڈیس پر جو کہ یہاں پر دیا گیا ہے ان کا ٹیلیفون نمبر بھی دیا گیا ہے آپ اس میں مزید رابطہ کر سکتے ہیں ایڈویٹائزمن یہاں پہ نیچے دیا گیا اس سے آکے اپنی تمام اہلیت کا اندازہ چیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو منسٹر اف ڈیفیس میں انہوالی تمام جوپ سے لیٹر ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے جوپزنپکو کو سبسکرائب کرنے بیل اینکر پر ضرور کلک کرنے تاکہ انہوالی تمام جوپلیٹو ویڈیو آپ تک بہت سانی سب سے پہلے پہنچ سکے ایک سٹویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دے اللہ حافظ ہلو فرنڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں پاکستان نیوی میں تمام جوپز کی ڈیٹیل پاکستان نیوی میں شورٹ سروس کمیشن کورس 2021 بی کی تمام کنسیز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کا لنک آپ کو ڈیسرپشن میں مل جائے گا یہاں پہ ایڈ چکل لیتے ہیں مختلی برانچ میں جوپز آئی ہیں پہلی برانچ ہے مختلی برانچ برانچ جس میں سپیشل سپیشل برانچ میں ایرو سپیس انجینئر مکینیکل انجینئر سیول انجینئر مختلی برانچ برانچ اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوپز پی کے سبکرائب نہیں کے اور سبکرائب کر لیں ساتھی بیل ایک پر برانچ 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 مل اپلائی کر سکتے ہیں گریجویشن ویڈیویشن برانچ 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 اس کے لیے مطلقہ فیلڈ میں ہونی چاہیے جس میں ایم ایس سی ای بی ایس فور جیر ڈیگری ہونی چاہیے سکسٹین یئر ایڈوکیشن ہونی چاہیے اکیس سے ستائیس سال تک ان تمام کے لیے ایج لیمٹ ہے سپیشل سیول انجیننگ میل اپلائی کر سکتے ہیں بی ای سیول انجیننگ ایڈوکیشن ہونی چاہیے سیول ایج لیمٹ ہے سیول ہو جاتی ہے میڈیکل برانچ میڈیکل برانچ میں مختلی دپارٹفنٹ جس میں جی دی ایم او انتیسیزیا اس سے نیکس آ جاتا ہے کارڈیولوجس پیڈ کارڈیولوجس اس نے کمیونٹی میڈیسن ای این تی گائنیکولوجس میڈیکل سپیشلیس اسے طرح نیکس آ جاتا ہے لاسٹ پہ ہے میکپلاسٹرک سرجری ان تمام کے لیے ایم بی بی ایز ایف سی پی ایس ایف آر سی ایس ایم ایرکن بورڈ سے ریکنگنائز ہونے چاہیے دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے چالیس سے بہتاریس سال تک کیج لیمٹ ہے تمام کے لیے باقی اپنے انفرمیشن جاننے کے لیے اس ہیڈ تمام جوب اپریٹس آپ تک پہنچتی رہیں ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ